نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری وعلو الاقتات من لسانی یفکح قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم اینی اصالکا علما نافیا رزکا طویبا و عملم متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ روم مکی سورت 6 رقوات اور ساٹھ آیات پر مشتمل یہ مکی سورت پہلی ہی آیت میں اس کا نام علیبت الروم ترتیب کے اعتبار سے تیسویں نمبر پر آنے والی سورت یہ اکثر روایات میں پتا چلتا ہے کہ یہ سورت اسی سال میں نازل ہوئی جس میں حجت خبشا کا معاملہ رونما ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم رومی قریب کی سرزمین میں مخلوب ہو گئے اور اپنی اس مخلوبیت کے بعد چند سال کے اندر ہی وہ غالب آ جائیں گے ایک تذکرہ کچھ حالات کا جس کو سمجھ لے کیلئے مکہ، عرب اور انفیکٹ بین الاقوامی سیاسی حالات کو تھوڑا سا علم ہونا ضروری ہے مکہ کے وسطی میں دو بنیادی آبادیاں مسلمانوں کی اور مشرقین کی دو بنیادی پاپولیشنز اور دو بنیادی ادھیان بین الاقوامی سطح پر دو بڑی بڑی طاقتیں ہیں سپر پاورز آف تا ٹائم ایک ایرانی یہ مجوسی تھے آتش پرست تھے اور ان کا حکمران خسرو پرویز تھا دوسری طاقت سپر پاور آف تا ٹائم رومی ریاست یہ بنیادی طور پر عیسائی تھے اور ان کا حکمران حرقل تھا یہ دو ریاستیں ان دونوں کے درمیان بہت دیر سے جیسے ہمیشہ سپر پاورز کے درمیان ایک تصل ایک جنگ اور ایک کشمکش جاری ان کے درمیان بھی ایک کشمکش تھی حملے لڑائیاں معاملے تنازع جاری رہتے مسلمان بنیادی طور پر سپورٹ کرتے تھے اور معاونت کرتے تھے کس کی ذہنی طور پر بھی ان کو ایک رجحان تھا اہل کتاب ہونے کی بنیاد پر رومیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اور مشرقین اپنے جیسے مشرقین مجوسی ایرانیوں کے ساتھ معاونت اور حمایت کرنے والے تھے اب موقع جس کا یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے ہوا یوں کہ خسرو پرویز نے روم کی عیسائی ریاست پر جب حملہ کیا تو ان کو غلبہ ہوا رومی مغلوب ہوئے جب رومی مغلوب ہوئے اہل کتاب مغلوب ہوئے تو چونکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی مسلمانوں کو رومیوں کے مغلوب ہونے اور مفتو ہونے پر غم بھی ہوا دکھ بھی ہوا پریشانی بھی ہوئی لیکن صرف معاملہ یہاں تک نہ رکا مشرقین مکہ مجوسیوں کی فتح پر صرف خوشیہ نہیں بناتے تھے بلکہ مسلمانوں کو دھمکیاں بھی دینے لگے یہ کہہ کر کہ دیکھو آج ایک اہل کتاب ایک نبی کی امت کے ساتھ یہ انجام مشرقین نے کیا ہے کل کو یہی انجام ہم تمہارے ساتھ کریں گے گویا مسلمانوں کے لیے ایک حمایت کے حوالے سے بھی دکھ غم اور پریشانی تھی لیکن ساتھ ایک خوف اور ایک شدید غم کی کیفیت دونوں کی ایک ملی جولی کیفیت تو اللہ سبحانہ تعالی نے صحابہ اگرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مٹھی بھر جماعت کو جو مکہ میں موجود تھی ان کو تسلی دی مستقبل کے حالات کا تذکرہ کر کے کہ کیسے رومیوں کی قایہ پلٹے گی کیسے مجوسیوں پر حملہ ہوگا اور کیسے انقریب کچھ ہی سالوں میں فی بزعی سنین عربی میں بزقیتیں ہیں تھوڑے کچھ ہی فیو یئرز رومیوں کو اللہ غلبہ دے گا اور ساتھ صرف یہ نہیں کہ رومیوں کے غلبے کی پیشنگوئی اللہ نے کی اللہ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس وقت وہ وقت ہوگا جب مسلمان بھی خوشیاں منا رکھیں ہوں گے گویاب مغلوبیوں کے رومیوں کے غلبے اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی فتح نصت اور کامیابی کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی گئی ان کو مطمئن کیا گیا پور سکون کیا گیا اور ساتھ ہی مشرقین مکہ کو متنبیہ کر کے ان کو بھی اصل طریقہ سکھایا گیا اور واقعی جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا کہ چند ہی سالوں میں یہ رومی غالب آ جائیں گے بلکل ویسے ہی ہوا اور دونوں اقوام کی تاریخ ادھر مسلمانوں کی اور ادھر رومیوں کا معاملہ بلکل پیرلل جلتا رہا دو ہجری میں مسلمانوں کو یوم البدر یوم الفورکان کی زبردست فتح اور ادھر ادھر ہرکل نے جب ایران کے اوپر حملہ کیا تو اس نے آتش قدائے ایران وہ جو بہت بڑا آتش قدائے تھا وہ آگ کا ایک جگانہ جس کو وہ کبھی بجنے نہیں دیتے تھے ہرکل نے ایران کی اوپر حملہ کر کے آتش قدائے ایران کو ٹھنڈا کر دیا بجھا دی گئی آگ وہاں کی جو ہر وقت پوجی جاتی تھی پھر چھے ہجری میں مسلمانوں کے لیے صلح حدیبیہ جس کو اللہ نے قرآن میں فتح مبین کہہ کر پکارا ہے صلح حدیبیہ کی فتح مسلمانوں کے شامل حال ہوئی اور ادھر ہرکل کے فوجوں نے ایران کے خسرو پرویز کو خلاق کیا وہ یہاں ان کو بھی کامیابی اور ادھر مسلمانوں کو بھی کامیابی اور پھر آٹھ ہجری میں جب مسلمانوں کو فتح مکہ کی خوشکبری ملی اور اتنا بڑا انام اور فتح ملی تو ادھر ادھر ہرکل کی فوجوں نے بیت المقتص کو فتح کیا اور بیت المقتص میں پھر صلیب لٹکا دی گئی اور یوں یہ دونوں کامیابیاں مسلمانوں اور رومیوں کی ہم پھلا پیرلل چلتی رہیں یہ اللہ کی پیشنگوئی تھی اللہ علم الغیب ہے اللہم الغیوب ہے اپنے غیب کے علم کی بنیاد پر اللہ نے پیشنگوئی کی اور اس کی پیشنگوئیاں درست ہی ہوا کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضوں کے مطابق غیب کا علم نہیں رکھتے تھے اللہ یہ کہ وحی کے مطابق آپ کو دیئی گئی خبر اپنی اس مغلوبیت کے بعد وہ چندی سال کے اندر غالب ہو جائیں گے اللہ ہی کا اختیار پہلے بھی اور بعد میں بھی ہے اور وہ دن ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست رقیم ہے یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف برزی نہیں کرتا مگر اکثر لوگ نہیں جانتے لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی کافل ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بھی سمجھا دیا اس ساری پیشنگوئی سے کہ جب کوئی ایک ظاہری طور پر مشکل پریشانی کوئی کرائسز کوئی ڈیفکل سیچویشن کرپ اپ کر جاتی ہے تو اس کے ظاہری پہلو کو دیکھ کر پریشان یا مسترب یا اپسٹ یا مایوس نہ ہو جائے کرو بسہ اوقات کیا ہمیشہ آنے والی تکلیفیں مشکلات پریشانیاں ایک بہت بڑی خیر کی ایک بہت بڑی بھلائی کا پیش قیمہ بھی ہوتی ہے اور اس کی خوشکبری بھی لے کر آتی اللہ ہمیں ہر حال میں ثابت شاکر راضی برزا رہنے والا اپنا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کن ساری چیزوں کو جو ان کے درمیانیں برحد اور ایک مقررہ مدد ہی کے لیے پیدا کیا مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھر ہی نہیں ہیں بنیادی کانسپٹ سورہ روم کا یہی ہے کہ دنیا کی حقیقتی ظاہری چیزوں کو دیکھنے کی بچائیں آخرت کی عبدی لا زوال چیزوں کی اہمیت کو محسوس کرو عقیدہ آخرت فکر آخرت کی طرف مائل کیا جا رہے وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اتنا آباد کیا تھا کہ جتنا انہوں نے نہیں کیا ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تھے پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے آخر کا آج جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام برا ہوا اس لئے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور وہ ان کا مزاگ گڑاتے تھے اللہ ہی خلقی ابتدا کرتا ہے پھر وہ ہی اس کا عادہ کرے گا پھر اسے کے طرف تم لوٹائے جاؤں گے آہ جب وہ سعاد یعنی قیامت کی گھڑی برپا ہوگی اس دن مجرم یہ کس کے مجرم ہے یہ اللہ اقم العاقمین کے مجرم حق دھک رہ جائیں گے ان کے ٹھہرائے وے شریکوں میں سے کوئی ان کا صفاشی نہیں ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر بھی ہو جائیں گے جس روز وہ سعاد برپا ہوگی اس انساب انسان علاق علاق گروہوں میں بڑھ جائیں گے اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَامْتَازُ الْيَوْمَعِيُحَ الْمُجْرِمُونَ چھٹ جو یہاں سب کچھ ملا جلہ نمازی بے نمازی کافر مناسق سب ملے وہاں پہ سب علاق ہو جائیں گے جو لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شادہ فرحان رکھے جائیں گے اللہ حمد جعلنا منہم اللہ ان میں سے بنا دے اور جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ کفر کو پہچان کے بچنے کی توفیق قطع فرما دے اور ہماری ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے پس تسبیح کرو جبکہ تم صبح کرتے شام کرتے ہو اور صبح کونسا حکم صبح و شام کے اذکار کا حکم یا صبح زلے کے شام تک اللہ کے ذکر کا حکم آزمان و زمین میں اسی کی حمد ہے اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہن جبکہ تم زخر کا وقت کرتے ہو یہاں سے تین نمازوں کا تصور جو ہے وہ مل رہا ہے صبح اور شام کی نماز یعنی تین نمازوں کا تصور اور کچھ لوگ اس ہی کو نماز کا تصور سمجھ کے یہ کہتے ہیں کہ صرف تین نمازیں فرض ہیں اور نمازیں پنجگانا کا تصور درست نہیں ہے وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے اسی طرح وہ رب جو مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے اس زمین سے مردوں کو بھی اٹھا لائے گا اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تو جب تمہیں مٹی سے پیدا کیا تو پھر مٹی سے نکال لیں سکے گا پھر یکا یک تم بشروں کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں بنائیں اور رشتہ ازواج کی وجہ اللہ بتا رہے ہیں کیوں بنائیں اللہ نے ازواج کا رشتہ اس لیے بنایا ہے کہ ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنے بے سکونی پریشانی اور گھبراہت کا نہیں اور اللہ نے سکون کا ذریعہ کیسے بنے یہ ہمیں وضاحت سے سورہ وکر اور سورہ نسان من اس کے اور طریقے سکھا بھی دی تاکہ تم ایک دوسرے کے پاس سکون حاصل کرو اور اس سکون کیلئے کیا رکھا ہے دو قسم کے تعلقات تمہارے درمیان محبت رکھی اور رحمت پیدا کر دی جوانی میں محبت اور بڑی عمر میں جا کے رحمت یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کیلئے جو غور اور فکر کرتے ہیں اور اس کی نشانیاں میں سے آزمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا اختلاف اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانشمند لوگوں کیلئے اور اس کی نشانیاں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا تمہارے اس کے فضل کو تلاش کرنا بہت سی نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف کے ساتھ تمہ کے ساتھ آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے اس میں نشانیاں ہیں جو لوگ اکل سے کام لیتے ہیں اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے پھر جو ہی اس نے تمہیں پکارا بس ایک ہی پکار میں تم نکل آو گے آج معزن پکارتے ہیں حیال الفلا حیال السلا نئی نکلتے اس دن اللہ کی پکار پر سب آ جائیں آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں وہ اس کے بندے ہیں سب اس کے تابع فرمان ہیں وہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے وہ ہی عادہ بھی کرے گا اور یہ اس کے لئے بہت آسان ہے آسمان اور زمین میں اس کی صفت سب سے بہتر ہے اور وہ زبردست حکیم ہے وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال دیتا ہے کیا تم ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیئے مال اور دولت میں تمہارے برابر شریک ہوں اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے آپس میں اپنے ہمسلوں سے یعنی تم آقا اور مالک کے غلام کو منٹین بھی کرتے ہو محسوس بھی کرتے ہو تو خالق اور مخلوق کے فرق کو کیوں مشتبے بنا کر خالق کو مخلوق کے برابر اور مخلوق کو خالق کے برابر کرتے ہو اس طرح ہمایات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کیلئے جو عقل سے کام لیتے ہیں مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں اب کونوں شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پیروکار کیا کرو یکسو ہو کے اپنا رخ اس دین کی سمت جماعت ہو سنگل ٹریک مائنڈڈ نہیں فوکس ہو جاؤ قائم ہو جاؤ اس فطرت پر دین کیا ہے دین دین فطرت ہے اور جو فطرت کے طریقے سے زندگی گزارتا ہے اس کے لیے فطرت کے دین کو قبول کرنا آسان ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق کتاب فرما اللہ جو صحیح سالم تندرست آزاب علی اولادیں تو ہمارے اور ہمارے بچوں کی گودوں میں ڈالے اللہ ان کو مسلم مومن فرما بردار قونتات قونتین بنانے کی توفیق کتاب فرما اللہ کی بنائیوی ساخ بدلی نہیں جاتی یہی بالکل راست اور دروست دین ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور ڈرو اس سے نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤں مشرقین میں سے جنہوں نے اپنے دین الگ الگ بنا لیے گروہوں میں پٹ گئے ہارے گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں بگن ہے اللہ ہمیں مشرقین کے سے رویے سے بچنے کی تو تعقید فرما رہے ہیں ہمیں بھی کیا کرنا ہے الگ الگ گروہ کوئی کسی گروہ کوئی مالکی کوئی ہنفی کوئی شاپری کوئی حنبلی کوئی دیوبندی کوئی بریلوی کچھ بھی نہیں ہے تم کون ہو نحنو لہو مسلمون لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے پھکارتے ہیں پھر جب اس سے کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ چکھا دیتے ہیں تو یکا یکن میں سے کچھ لوگ شرق کرتے ہیں تاکہ ہمارے کیاوے احسان کی نشکری کریں اچھا مزے کر لو ان قریب تمہیں لگ پتا جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کیے لوگ ہم لوگوں کو جب رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے ذہنوں میں دہرا لیجئے نعمت کے ملنے کے وقت اس پرچے کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور جب اپنے کیے کرتوتوں پر کوئی آفت آتی ہے تو وہ مایوس ہونے لگتے ہیں ذہنوں میں دہرا لیجئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے تکلیف کے آنے والے رویے کو اتنا پکا یاد اور اذبر کرنا ہے کہ تکلیف کے اتصار وہ روٹین ایسے شروع ہو جائے کہ سیکنڈ فطرت اور فطرت ثانیہ بن کر ہمیں تکلیف پر صبر شکر ذکر رب کی طرف پلٹ کے توقل کر کے راضی برعضا کر کے اسے جھولی پھیلا کر اپنا استغفار کرنا آسان ہو جائے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی رزق اشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے یقیناً اس میں بہت سے نشانیوں لوگوں کیلئے جو ایمان لاتے بس رشتہ دار کو اس کا حق تو یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی جاتے ہیں اور وہی فلا پانے والے جو سود تم کھاتے ہو سود کے لیے پہلی آیت پہلا حکم جو سب سے پہلے سود کی ناپسندید کی اور کراحت کے لیے آیا اس کے بعد سورہ عمران کی آیت اور پھر ختمی سورہ بکرا کی احکامار جو سود تم کھاتے ہو کہ لوگوں کی اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائیں وہ اللہ کے نزدیک نہیں پڑھتا جو سکات تم اللہ کی خوشنودی کی احرادے سے دیتے ہو اس کے وہی در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا پھر تمہیں موت دیتا ہے پھر تمہیں زندگی دے گا کہ تمہارے ٹھہرائے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کوئی یہ کام کرتا ہو پاک ہے بہت بالا اور بڑتا اور شرق سے جو یہ کرتے ہیں خوشکی اور تری میں فساد پر پا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تاکہ مزا چکھائیں ان کو ان کے بعض عمال کا شاید دے گئے وہ پھاس آ جائیں ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو تو سہی پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا ان میں سے اکثر مشرک تھے پس اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جمع دو اس دین راست کی سمت میں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہ ہو اس نے لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے علاق ہو جائیں گے جس نے کفر کیا اس کے کفر کا بابا علوس پر ہے اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے لیے ہی فلاہ کا راستہ صاف کر رہے ہیں تاکہ اللہ ایمان لانے والوں کو عمل سوالے کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہائوائیں بھیجتا ہے خوشکبری دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بحرمند کرنے اور اس قرض کے لیے کی کشتیاں اس کی حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تناش کرو اور اس کے شکر کرو اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان کے پاس روشن رشانیاں لے کر آئے پھر جنہوں نے جرم کیا ہم نے ان سے انتقام کیا اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں اللہ ہی ہے جو خواؤں کو بھیجتا ہے وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر ان کو بادلوں میں آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش ہو جاتے ہیں حالانکہ اس کے نزول سے پہلے تو وہ مایوس تھے دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کہ وہ مردہ پڑیوی زمین کو بار بار مختلف طریقوں سے عقیدہ آخرت کو رات سے کیا جا رہے اور فکر آخرت کی طرف مائل کیا جا رہے اور اگر ہم ایک ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیلتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کر کے رہ جاتے ہیں تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں نہ ان بحروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہیں اور نہ ہی تم اندوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر رہا یہ راز دکھا سکتے ہو تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کرتے ہیں اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے اللہ ہی تو ہے جس نے زوف اور کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی پھر اس زوف کے بعد تمہیں قوت کونسی جوانی کی قوت بکشی پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور پوڑا کر دیا اور وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے سب کو سننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے جب وہ ساتھ وہ قیامت کی گھڑی برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم تو ایک گھڑی بھر سے زیادہ بھی نہیں ٹھہرے اس طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھکہ کھایا کرتے تھے مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے خدا کے نوشے میں تو تم روزے خشر تک پڑے رہے ہو سو یہ وہی روزے خشر ہے لیکن تم جانتے نہیں بس وہ دن ہوگا جس میں ظالم و کون کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی یہاں اتنا فائدہ دیتی ہے کہ جو توبہ کر لیتا ہے وہ کیسا ہے اتائب من الزمبی کمالا زمبالہو گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جس نے توبہ نہیں کی لیکن وہاں ہزار توبہ ہزار مافی ہزار معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی اور نہ آئیں ان سے مافی مانگنے کو کہا جائے گا یہاں تو اللہ کہتا ہے نا توبو اللہ جمیعہ لعلکم تفلیہون اللہ بتاتا ہے نا وہاں کچھ نہیں کہا جائے گا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہ طرح سے سمجھایا تم خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کرنے وہ یہی کہیں کہ تم باطل پر ہو اس طرح تھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دنوں پر جو بے علم ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں چونکہ یہ ساری دعوت دی جارہی ہے اور مشرقین مکہ اپنا عقیدہ یا آخرت دروس نہیں کہا رہے تو آپ کو کہا گیا سبر کرو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہر کس حلکہ نہ پائیں تمہیں وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے وَلَا يَسْتَخِفَنَّقَ الَّذِينَ لَا يُوْقِنُونَ وہ لوگ تمہیں حلکہ نہ پائیں جو یقین نہیں لاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہے ہیں کہ جب دعوت دے رہے ہیں اور اس عمل میں جہاد کے معاملے میں شامل ہیں اسلام کے نفاظ اور حفاظت کا عمل کر رہے ہیں اسلام کی دعوت تبلیغ اشارت نفاظت حفاظت کا کام کر رہے ہیں تو ایک تو سبر کریں جتنی تکلیفیں جتنی مشکلات جتنی پریشانی آئیں گے جمع رہیں گے ڈٹے رہیں گے اطاعت کرتے رہیں گے اللہ کی اطاعت اور یہ سارے معاملات چھوڑیں گے نہیں اور ان سارے معاملات میں دشمن نام ماننے والے اسلام مخالف اناثر وہ تمہیں حلکہ نہ پائیں کوئی کامپرمائز نہیں کوئی گیون نہیں کوئی ریکنسلیشن نہیں کوئی پیچ اپ نہیں کوئی گیون ٹیک نہیں لکم دین و کم ولی الدین کا تصبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو جامع صبر ہے کسی طرح کوئی کامپرمائز کسی طرح کوئی جھکنے کا طریقہ رویہ نظر ہی نہیں آتا لیکن صرف آپ کی زندگی نہیں صحابہ اکرام صحابہ اکرام کی زندگی بھی بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایسی ہی نظر آتی ہے صبر کرنا اللہ کے وعدے پر ایمان رکھنا ڈٹے رہنا اور دشمنوں کے سامنے وہ رویہ کہ دشمن ہلکہ نہ پائیں صحابہ اکرام کی زندگی میں کتنے قصیر نمونے ہیں یہ باطل کے آگے جھکتے نہیں تھے سر نگو ہوتے نہیں تھے ان کے سر کٹ جاتے تھے جھکتے نہیں تھے کامپرمائز اور ریکنسلیشن کا تصبر صحابہ اکرام کی زندگی میں نظر نہیں آتا اگر ہم واقعہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ کے بیٹے اور ایک صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام امارہ خاتون احد حضرت ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دو بیٹوں کا تذکرہ تاریخ میں بہت آتا ہے حضرت عبداللہ اور حضرت حبیب بن زید انساری حضرت خبائب بن عدی کا واقعہ ہم مل پڑ چکے ہیں بلکل ان سے ملتا جلتا نام بھی ملتے جلتے ہیں عمل اور رویے بھی ملتے جلتے ہیں حضرت حبیب بن زید انساری حضرت ام ام امارہ کے وہ بچے بیٹے ہیں حضرت ام 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 ارہ وہ خاتون جو بیٹ اقبہ ثانیہ ہوئی تو دو خواتین جو بیٹ اقبہ ثانیہ میں تھ니 ان میں سے ایک حضرت ام 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 ارہ تھی اور یہ بالکل وہ صابقون الولون میں سے تھی یہ اپنے شہر کے ساتھ مدینہ سے مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام سیکھنے اور بیعت کرنے کیلئے حاضر ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں لیا کرتے تھے وہ اندھیری رات آسمان پر چمکتے ہوئے تارے وہ تاروں بھری رات میں اس خاتون احد نے اپنا وہ چھوٹا سا بچہ حضرت حبیب بن زید انساری اس چھوٹے سے بچے کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا تھا اور یہ وہ خوش قسمت بچہ ہے جس نے اپنی ماں کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خات پر آپ کے دست مبارک پر بیعت کی تھے یہ وہ صحابہ تھے یہ وہ صحابیات تھی جنہوں نے اپنے بچوں کی گھٹیوں میں ماں کی گود میں بنیادیں ان کی ڈل گئیں تھی عشق رسول کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اطاعت کی حفاظت کے شوق کی اور شدید حفاظت کی طلب یہ وہ ہاتھ تھے جو یہ وہ ہاتھ تھے جو کٹ تو سکتے تھے لیکن نشمنوں کے ساتھ مسالقت کے لیے بڑھ نہیں سکتے تھے یہ وہ سر تھے جو جھک نہیں سکتے تھے کٹ سکتے تھے جھک نہیں سکتے تھے اللہ کے دشمنوں کے آگے حضرت حبی بن زید انساری جوان ہوتے ہیں عزبہ حد میں اپنی والدہ کے ساتھ نہیں تھے کیونکہ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے جب یہ جوان ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جھوٹے دعیان نبوت میں سے ایک مسیلمہ مسیلمہ بن قذاب مسیلمہ قذاب یہ جھوٹا ہے اس نے دعوت نبوت کا دعویٰ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وان کرنے کے لیے کہ اپنے جھوٹے نبوت کے دعوے سے باز آجا آپ نے ایک خط لکھا اور خط بھیجنے کے لیے کس کو منتخب کیا یہی وہ بچہ جس نے ماں کی گود میں دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کیا تھا حضرت قبی بن زید حربی بن زید انساری کو منتخب کیا گیا اللہ بائیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زبردست خطرناک مشن تھا وہ جو جھوٹا دعی نبوت ہے اس کو روکنے کے لیے خط بھیجا جانا آپ نے خط بھیجنے کے لیے ان کو انتخاب کیا پس یہ تھا وہ محبت یہ تھی وہ عقیدت یہ تھی وہ اطاعت اور یہ تھی وہ حفاظت کی تڑپ جو گھٹی میں ڈالتی تھی خاتونیں اخت نے اپنے بیٹوں کے حضرت حبی بن زید مسلمہ قذاب کے پاس جاتے ہیں اس کو خط بڑی جورت اور قوت کے ساتھ اس کو خط پیش کرتے ہیں اور جب وہ خط پکڑتا ہے اور پڑتا ہے تو نیلا پیلا غصے میں بن بنانے لگتے ہیں اور ان کو مخاطب ہو کر پوچھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ان کی رائے کیا ان کی تو زندگی اطاعت اور شہادت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی فوراں کہنے لگے اشہد اللہ الہہ اللہ و اشہد انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے نبی ہیں کہنے لگا میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں میری نبوت کے بارے میں تمہاری کیا رہائے خاموش رہے پھر پوچھا کہنے لگا کہنے لگے میرے کان تمہارے باطل کو سننے سے قاسر ہے میرے کان تمہارے باطل کو سننے سے قاسر ہیں ہاتھ نفی کے لیے جو اٹھا تھا اس کی نبوت کے دعوے کی انکار کے لیے جو اٹھا تھا اس کو غصہ آیا اس بدبخت نے تلوار ماری ہاتھ کٹ گیا یہ وہ ہاتھ ہے میں نے پہلے ہی بتا دیا یہ کٹ جاتے تھے دشمنانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسالخت کرنے کے لیے بڑھا نہیں کرتے تھے اللہ ہم ان کے نمونے یاد رکھنے کی توفیق کتاب فرمائے پھر مسائلما قضاب نے پھر پوچھا پھر دوسرا ہاتھ نفی کے لیے اٹھا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرتے چلے جا رہے ہیں خون کے فوارے جاری ہیں حبیب بن زید انساری سے مسائلما قضاب اب باطل کا کلمہ زبان سے نکلوانا چاہتا ہے حق کے خلاف کچھ اگلوانا چاہتا ہے لیکن نہیں جسم کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں دل کے ٹکڑے کے اندر ایمان اور جب تک یہ دل کا ٹکڑا ٹھیک رہا کرتا ہے جسم ٹھیک ہی رہتا ہے دل میں وہ ایمان ہے وہ محبت ہے وہ شہاتت ہے وہ عطاعت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے ٹکڑے کٹتے رہے دل کے ٹکڑے میں ایمان رہا زبان کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہا یہاں تک کہ شہید ہو گئے یہ کی ہے سبر کرو اور تمہارے دشمن تمہیں ہر کس خلقا نہ پائیں حالانکہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس حالت میں قلمہ کفر کہہ کر جان بچانے کی اجازت دی ہے لیکن صحابہ اکرام یہ سبر کے پہاڑ یہ سبر نہیں ہے میری بینوں بیٹیوں یہ عظیمت ہے اس کو کہتے ہیں عظیمت جو ہماری تاریخ میں صحابہ اکرام کے نمونے موجود ہیں اللہم جعل لی سبورا وجعل لی شکورا وجعل لی فی عینی صغیرہ وفی عین الناس کبیرہ صدق اللہ القصیم سورہ لقمان مکی صورت ہے چار رکوات اور 34 آیات ترتیب کے اعتبار سے 31 نمبر پر آنے والی صورت نام اس حوالے سے کہ اس میں لقمان حکیم کی تاقید جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی اس کا تذکرہ تو اس حوالے سے سورت کا نام اگر ہم زبانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو یہ سورت اکثریت کی روایت ہے کہ یہ دوسرے دور یعنی درمیانے دور کے بالکل آخری حصے میں نازل ہونے والی صورت ہے اور اس کے مضمون کو ہی دیکھ کے لگ رہا ہے کہ مشرقین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پہلے سے بہت زیادہ شدت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں اب جب وہ دور ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دعوت کو مان کے نہیں دے رہے تو اللہ اس حکیم رب نے بڑی حکمت سے ان کو اپنی ایک ان کی اپنی سرزمین اور ان کی اپنی تاریخ کے ایک شخص کی مثال لقمان حکیم کی مثال دے کر بات سمجھانے کی کوشش کیا ہے لقمان حکیم عربوں میں سے ان کی تاریخ میں وہ شخص تھا جو بہت ہی حکمت جس کی حکمت جس کی دانائی فہم فراست اس کا زیرک اور سمجھدار ہونا ان کی اندر مشہور تھا اس کی سمجھداری اس کی سیانب اس کی اس کے زیرک ہونے کے قصے موجود تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس لقمان حکیم جس کی اکلمندی کی وہ خود گواہی دیتے تھے جس کی سمجھداری کے وہ قائل تھے اس ہی کے مثال دے کر بتایا کہ دیکھو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا تعقید کی اور انڈریکلی ظاہر کرنا کیا مقصد تھا کہ وہ لقمان حکیم جس کی سمجھداری اور جس کی جس کی ہوشیاری کہ تم کس سے کوٹ کرتے ہو اس نے بھی تو اپنے بیٹے کو وہی کہا تھا جو تمہیں اصادق الامین سچائی کی باتیں حکمت اور دانائی کی باتیں سمجھا رہے ایک بڑی حکمت کے ساتھ ایک انڈریکلی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامین تلک آیات الكتاب الحکیم حدو ورحمت للمحسنین الَّذِينَ يُقِيمُنَا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُنَا الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآقِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ أُولَائِكَ عَلَىٰ حُدًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِخُونَ الف لامین تلک آیات یہ جو آیات تم پڑھنے لگے ہو یہ الكتاب the best کتاب اس جیسے نہ کوئی کتاب پہلے آئی نہ آئے گی یہ محفوظ ترین کتاب بہترین کتاب ایک خاص کتاب ایسی نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی یہ the best book کی کونسی آیات ہیں الحکیم اس کی صفت کتاب کا بھیجنے والا رب اس کی بھی صفت ہے کہ وہ حکیم ہے تو اس کے کلام اس کی قراب کا کتاب کی بھی لازمی صفت ہے کہ وہ کیا ہے کتاب الحکیم قرآن الحکیم یاد رکھئے کہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے کلام کو بندوں کے کلام پر بھی وہی فوقیت ہے جیسی خالق کو مخلوق پر اللہ کی صفات سے متصف اللہ کا کلام قرآن بھی قرآن حکیم ہے اللہ سبحانہ تعالی اس سے ہمیں حکمت سیکھنے کی توفیق قطع فرما حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ زندگی گزارنا ہمیں ہمارے لئے آسان بنا دے اور اللہ اس سے دعوت میں بھی حکمت کا طریقہ اپنانا اللہ ہمیں اس کے ساتھ سکھا دے یہ جو حکمت والی کتاب ہے یہ پتہ کیا ہے یہ حدایت ہے رحمت ہے سب کے لئے نہیں شرط لگ گئی یہ کتاب الحکیم جو ہے یہ خدایت اور رحمت بن جائے گی سب کے لئے نہیں للمحسنین محسنین کون ہوتے ہیں جو احسان کرتے ہیں احسان کیا ہوتا ہے اپنے فرض سے بڑھ کے کرنا کسی کے حق سے زیادہ دینا کسی کو سکون اور راحت دینے کے لئے یا محض رب کی رضا کے لئے کرنا احسان کیا ہوتا ہے وہ رویہ جب جب رویہوں کے اندر معاملات کے اندر خسن پیدا ہو جائے اخلاق کے اندر خسن پیدا ہو جائے اور عبادات میں خسن پیدا ہو جائے عبادات میں خسن کیا ہے عبادات میں محسن کون ہے وہ جو زکاة دیتا ہے صدقات دیتا ہے اور احسان جتا کے دکھ جتا کے اپنے اپنے صدقات اور خیرات کو ضائع نہیں کرتا محسن عبادات میں کون ہے احسان نماز میں کیا ہے آپ نے فرمایا نماز میں احسان یہ ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو اور اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایسے تو پڑھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ کتاب ہدایت اور رحمت بنتی ہے کن لوگوں کے لیے محسنین کے لیے یہ تو کچھ روئیے ہو گئے محسنین کے لیکن آیت نے کیا بتایا کہ محسنین پتہ اپنا کلر میچ کرو دیکھو اللہ نے پھر اپنے بندوں کا رنگ دکھایا محسنین کیسے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ادا کرتے ہیں نہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی خدایت پاتے ہیں کتاب الحکیم سے انہی کو خدایت ملتی اور یہی فلاح پانے والے تین چار باتیں اخص کر لیجئے محسنین کی صفات کیا ہے نماز قائم کرنا زکاة دینا اور آخرت پر پختہ یقین رکھنا فلاح کون پاتے ہیں فلاح پانے والے وہ ہیں جو کتاب الحکیم سے جڑتے ہیں حکمت اور دانائی سیکھتے ہیں اس سے خدایت اور رحمت پاتے ہیں احسان کا وطیرہ اپناتے ہیں نماز قائم کر کے زکاة دے کر یہ دونوں طریقوں سے اپنی آخرت کی کامیابیوں کی فلاح پاتے ہیں اللہ فلاح کے نسخے سکھا دے احسان کے عدب سلی کے اپنانے کی توفیق عطا فرما دے اللہ نے یہ بہت جامع طریقے سے یہ بتانے کے بعد کہ دیکھو میں حکیم ہوں میں نے کتنی بڑی حکمت والی کتاب انسانیت کی فلاح کے نسخوں والی کتاب انسانیت کو خدایت اور رحمت دینے والی کتاب میں نے تمہارے لیے نازل کی ہے لیکن پھر بھی اتنی بہترین خدایت رحمت اور احسان اور فلاح کے نسخے سکھانے والی کتاب ہونے کے باوجود لوگوں کا کیا حال ہے وَمِنَ النَّاسِ دِسْبَائِٹْ دَیْتْكِ اتنا بہترین خزانہ خدایت اور رحمت کا اور فلاح کا خزانہ موجود ہے لیکن پھر بھی لوگوں کا رویہ تو دیکھو کیسا بھونڈا رویہ وہ کیا کرتے ہیں انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ وہ کیا خرید لیتا ہے اتنی بہترین کتاب اور اتنی بہترین ہدایت کا خزانہ ہونے کے باوجود وہ لحو الحدیث خرید لیتا ہے اور خریدتا ہے پتہ کیوں ہے لِيُوزِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اس کے خریدنے کے پیچھے غرص مقصد غائط کیا ہوتی الٹیریل موٹف کیا ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کیلئے کیسے ہٹاتے ہیں بغیر علم اس کو لحو الحدیث میں لوگوں کو ایسے لگا دیتے ہیں کہ الکتاب سے روک کر کتاب الحکیم کے علم سے روک کر لوگوں کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور وہ نے اس کو مزاق سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے اُلَائِكَ لَحُمْ عَزَابٌ مَحِينَ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے رُسْوَا کو نَزَاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں عزابٌ محین کا تذکرہ فرما دیا یہ یاد رکھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یا حدیث کے ذریعے ہمیں جہاں کچھ خاص چیزوں کا تذکرہ کیا ہو تو وہ گناہ قبیرہ گناہ ہے بس حقیقت ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں قبیرہ گناہوں کی فہرست بتا دیجئے تو قبیرہ گناہوں کی فہرست جاننے اور اس کو لکھنے کی بجائے یہ دیکھ لیجئے کہ پانچ چیزیں جب کسی گناہ کہ یہ عمل کے لیے آئیں ہوں گی چاہے قرآن میں آئیں چاہے حدیث میں قرآن میں یا حدیث میں جب پانچ باتیں بتائیں گئیں کسی عمل کے لیے تو وہ قبیرہ گناہ ہے یہ پانچ باتیں کسی چیز کو اللہ نے حرام کہا کسی چیز کو اللہ نے حدود اللہ کہا تلکہ حدود اللہ فلا تقربوها یہ کیا ہے حرمت علیکم انما حرم علیکم حرام کہا حدود اللہ کہا جہنم کی وعید دی ان پر لانت کا تذکرہ کیا یا یہ کہہ دیا کہ اس کام کرنے والے پر اللہ نہ بات کرے گا نہ دیکھے گا نہ گناہوں سے پاک کرے گا یہ پانچ باتیں جس چیز کے لیے قرآن میں یا حدیث میں آگئیں وہ عمل قبیرہ گناہ ہے کوئی عذاب کی وعید دی جاری ہے یہ عمل پھر کونسا گناہ ہے قبیرہ گناہ ہے تو کوئی اس کو تو جاننا بہت ضروری ہے بڑا گناہ قبیرہ گناہ کیا ہے لحوال خدیث کو خریدنا بیچنا سودا کرنا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تاکہ کتاب الحکیم کے علم سے روکا چاہے اور اس کو بس ایک مزاق کو تھٹھا بنا کے کرتے چلے جانا تو کوئی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لحوال حدیث کیا ہے کیونکہ اسی کی خرید و فروغ جو لوگوں کو گمراہ کرنے کیلئے کی جاری ہے یہ قبیرہ گناہ ہے لحوال حدیث لحف کا مطلب کیا ہے لحف کہتی ہیں ہر وہ چیز جو بیکار بے مقصد بے فضول ہر ہر نون پروڈکٹف چیز ہر نون پروڈکٹف یوزلس چیز بیکار لا یعنی موم الخرفات بے فضول چیزیں لحف ہیں حدیث کس کو کہتے ہیں بات تو ہر بیکار لا یعنی موم الخرفات کی باتیں لحف الحدیث کے زمرے میں آئیں گی اور یہ یاد رکھئے گا باتیں بول کی بھی کی جاتی ہیں باتیں گاہ کے بھی کی جاتی ہیں باتیں لکھ کے بھی کی جاتی ہیں اور باتیں شیر و شائری کی انداز میں بھی کی جاتی ہیں تو پھر لحوال حدیث کے زمرے میں پتہ ہیں کیا کہ کچھ آیا ساری وہ وہ فلمیں وہ ڈرامیں وہ ناول وہ قصے وہ کہانیاں وہ گانے وہ بجانے وہ لغب شائری یہ اور ایسی ساری فضول باتیں اور بکواس اور محمل خرافات کی گفتگویں یہ سب جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین میں طرف آنے کی بجائے ان کمیٹمنٹس کے اندر انوال کر لیں یہ سب لحوال حدیث کے معاملے میں آتی ہیں اور ان کے ساتھ انوال انڈلج لینے دینے پارٹیسپیٹ کرنے برپا کرنے والے شخص کے لیے عذاب و محین یعنی قبیرہ گناہ کی وعید دی گئی لحوال حدیث کے مطلب اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے ذرا مکہ کے پس منظر میں دیکھ لیجئے کہ وہاں لحوال حدیث کیسے رائج ہوئی تھی اور یہ کام مشرقین مکہ کیسے کرتے تھے ہمیں مکہ کی تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ اور کوششوں کی وجہ سے اسلام پھیلنے لگا تو مشرقین مکہ خائب ہوگی خائب تو وہ پہلے دن سے ہی ہو گئے تھے حق کا اقروب ہے اب جب اسلام پھیلنے لگا تو ایک دن یہ دارون ندوہ میں سب کفار مکہ کٹھے ہوئے اور وہاں پہ نظر بن حریص بھی آ گیا اب مشاورت یہ ہو رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ تو پھیلتا چلا جا رہا ہے ہر گھر میں اس کی آگ لگی ہے اور یہ لوگوں کو اپنے آبائی دین سے پھیر رہے ہیں ہم منحرف کر رہے ہیں روکنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے ایک تجویز آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آپ کو بدنام کرنے کے لیے آپ کے خلاف کوئی کام اور کوئی معاملہ شروع کر دیا جائے نظر بن حریص نے کہا کہ اچھا تجویزیں دو پھر بتاؤ پھر کہ کیا کیا کہنا چاہتے ہو کیا کیا الزام لگاؤ گے کسی نے کہا کہ ایسا کرو کہ کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہین ہے اس نے فوراں دست بدست جواب دیا کہ کاہین تمہیں پتا ہے کہ کاہین کیسی حرکتیں کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ساری قوم جانتی ہے وہ ہرگز نہیں مانے گی کسی نے کہا کہہ دو کہ ساہر ہیں جادوگر ہیں کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ساہر جو ہیں وہ کیسے جھاڑ پھونک کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں روئیوں اخلاق معاملات سے سب واقف پھر کسی نے کہا کہ کہہ دو شائر ہیں اس نے فوراں دو بلو جواب دے دیا شائر عرب تو شائری کی سخن سے عربی تو شائری یہ ایک ایک زبان سے جانتے ہیں وہ ہرگز تمہارے اس اطراز کو نہیں مانیں گے پھر کسی نے کہا کہہ دیو مجنو ہے پھر یہ تجویز آئی کہ کہہ دو کہ مجنو ہے تو اس پر اس پر بھی اس نے برجستہ جواب دے کر اس کے ریفیوٹ کر دیا کہ کون مانے گا کیا صادق علمین مجنو ہیں ان کے فہم ان کے زیرک ان کی فراسط تو تم ابھی دیکھی سکی ہو ان کی نبوت سے پہلے کیسے وہ تمہارے مقدمے فیصلے کرتے اور تمہارے معاملات اور تمہارے تنازوں کو ختم کرتے تھے آج تم کہو کہ مجنو ہے تو کون تمہاری بات مانے گا کوئی آہ اس نے ڈریکلی کیا کر دیا ان کی ساری حصہ تجاویز کو اس نے رد کر دیا اس نے کہا اچھا یہ تمہارے بس کا بندوبس نہیں ہے چھوڑ تو تم اسے میرے پاس چھوڑو اس کو اللہ نے بہت سامال دیا تھا یہ وہی نظر بن حارس ہے جو دو لوگ جو مارے گئے تھے غزوہ بدر میں دو قیدیوں کو خلاق کیا گیا تھا ان میں سے ایک نظر بن حارس کیونکہ اس کی سرگرمی بڑی منفی تھی اس نے لحوالقدیس کا معاملہ اختیار کیا تھا یہ شہانِ عرب باہر گیا مکہ سے باہر گیا اس نے شہانِ عرب اور عجم کے وہ رستم اور اسفندیار کے قصے یہ وہاں سے سیکھ سکھا کے آیا اور یہ آ کے اس نے مکہ کی بستی میں بڑے چرب زبان بڑے خوشیار بڑے خوشیار چرب زبان شولہ بیان آتش وشان بات کرنے والے فائری بڑے فائری گفتگو کرنے والے الوکوینٹ سپیکرز جو ہیں ان کو اس نے منتخب کیا ان کو اس نے پوری داستانے جو ہیں یہ رستم اسفندیار کے قصے کہانیوں کی داستانے سنائی اور پھر ان کو کیا کرتا تھا کہ وہ رستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دارِ ارکم کی طرف جاتے تھے ان گلیوں ان کوچوں اور ان چوراہوں پر ان شولہ بیان قسم کے لوگوں کو وہاں کھڑا کر دیتا تھا اور یہ وہ رستم اسفندیار کے قصے سنانے لگتے تھے اور بڑے شولہ بیانی کے ساتھ سناتے تھے لوگوں کے ذینوں کو ایسے جیسے گرب کر لیتے تھے اور پھر یہ قصہ سناتے سناتے قصے کوئی خاص جگہ پر پہنچا کے بس جب کہانی کے اندر پوری تھرل کریئیٹ ہو جاتی تھی قصہ وہاں چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کل آگے تو بقا کی قصہ میں کل سنا یہ اس کی باقاعدہ ایک سازش تھی اور دوسرا کام جو نظر بن حارس نے کیا اس نے خوب دھیر ساری لونڈیاں خریدی ان کو نانچنے گانے کی تربیت دی اور جو ہی اس کو پتا چلتا تھا کہ کوئی ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے وہ ایک نانچنے گانے والی لونڈی اس شخص کو کیا کر دیتا تھا تو فتن دیتا تھا اس مرد کے اوپر مسلط کر دیتا تھا اس کو ایک ہی حکم دیتیا تھا کہ تو ناشتی رہنا گاتی رہنا اور اس کو ایسے نشے میں مست کرنا ایسے نانچنے گانے میں لگانا کہ کیا ہو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنا سکھانا اپنانا رنگ بھول بھولا جائیے تھا وہ لحوالخدیث جس کا احتمام مکہ کی بستی میں نظر بن حارس نے کیا سرقلم کیا گیا تھا اس کا ارے نظر بن حارس نے کیا کیا اس سے تو بہت بڑکے سازشیں یہ سرگرمیاں ہمیشہ مشرقین کی مسلمانوں کو ان سرگرمیوں کے پیچھے لگا کر قرآن کے ساتھ جھڑنے میں رکاوٹ ڈالنا یہ رویہ ہمیشہ مشرقین مکہ کے اندر جاری رہا ہے آج یہود اور نصارہ بھی یہ طریقہ ان کے ساتھ اپنانے والے نظر آتے ہیں آپ اگر آج دیکھیں آج کے ٹی وی سکرینز کے اوپر جو ڈراما سیریلز چل رہے ہیں اور انڈلیس سو سو پچاس پچاس قسطوں والے ڈراما سیریلز چل رہے ہیں وہ آتش فشاں بیان کرنے والے کیا بیان کرتے تھے وہ تو بھولے بھالے چار رسون دسون دیار کے قصے بیان کرتے تھے اور لوگوں کے ذہنوں کو وہ مبحوظ کر لیتے تھے آج کے یہ ڈرامے وہ سیٹس وہ ڈیزائنز وہ بیک گراؤنڈز وہ بیک گراؤنڈز پتہ نہیں کہاں کہاں شوٹنگز ہوتی ہیں پھر اس کے بعد وہ بیک گراؤنڈ میوزکس وہ لباس وہ کاسٹیومز وہ تمام میک اپ وہ تمام محول اور پھر وہ ڈرامے جیسے وہ لکھے جاتے ہیں اور جیسے ان کے اندر وہ تھرل پیدا کی جاتی ہے اور پھر جیسے وہ پیک پہ لے جا کے اس ڈرامے کو ختم کیا جاتا ہے تاکہ سارے منتظر ہوں کے بگلے ڈراما پہ نکاہیں جو ہے وہ ٹی وی سکینز کے ساتھ پہلے ہی منتظر ہو جاتی ہیں انتظار تو کرنا تھا آزانوں کا لیکن انتظار کرنے لگے ڈراما سیریلز کا جواب تو دینا تھا آزان کا لیکن لبائک کہنے لگے ان ڈراموں کو تو پھر یہی معاملہ ہے یہی معاملہ ہے اور یہ ان سے بہت زیادہ گرپنگ ہے بہت زیادہ آئی کیچنگ ہے بہت زیادہ ان والوانگ ہے اور پھر اس نے جو ناچنے گانے والی لاؤنڈیاں مسلط کی تھی اللہ برا کرے اللہ غرط کرے اس نظام کو کہ جس کی وجہ سے آج گھر گھر اس کےبل نے اس میڈیا نے اس انٹرنیٹ نے اس فلم نے اس ٹی وی نے گھر گھر میں وہ ناچنے گانے والیاں لانڈیاں مسلط کرنے کی ضرورت ہی نہیں چھوڑی لاؤنجز میں بیڈرومز میں ایک ایک ٹی وی نہیں آج کل تو واش رومز میں بھی ٹی وی لگے میں ہیں جائیے ذرا جا کے ڈیفینس میں گھر تو دیکھ کیا ہے گھر بکتا ہی وہ ہے جس کے ایل سی ڈیز اس کے ایک ایک کمرے میں ایل سی ڈیز لگے میں ایک ایک کمرے میں وہ ناچنے گانے والیاں لانڈیاں گا رہی ہیں وہیں ماں بیٹھی ہے وہیں بیٹا بیٹھ ہے وہیں بیٹی بیٹھی ہے وہیں اس کا باپ بیٹھ ہے جب حیاء نہ رہے تو تجھو چاہے کر گھر گھر میں تو یہ لانڈیاں ناچ رہی ہیں اللہ غارت کرے اس نظام کو اور ہمیں اپنی ثقافت اور اپنے تمدن اور اپنے دین کو بچانے کی توفیق عطا فرمائی یہ سب لحول حدیث ہے یہ سب لحول حدیث ہے اور یہ لحول حدیث کا شروع کرنے والے حمصر بن حارس کو تو حلاک کر دیا گیا لیکن آج ہم سر کا تاج بنا کے اس سسٹم کو بیٹھیں اور آج ہم اپنے گھروں سے ایبالش کرنے کوئی چیزوں کو تیار ہی نہیں لحول حدیث کیا ہے پھر تفسیر کے حوالے سے دیکھ لیجئے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا کہ لحول حدیث سے مطلب کیا ہے انہوں نے کہا ہوا وہ واللہ غناء قسم ہے اس سے مراد غناء ہے گانا وجانا موسیقی اس سے مراد حضرت عبداللہ بن مسود یہ بہت بڑے مفسر قرآن ہے وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ لحول حدیث سے مراد موسیقی گانا بجانا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس ان کے لئے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ حبر الامہ سکولر اف تو امہ حضرت جابر بن عبداللہ مجاہد اکرمہ سعید بن جبیر حسن بسری بڑے بڑے جید مفسرین صحابہ اکرام تابعین اور تبا تابعین کے سب سے بڑے مفسرین ایک قرآن جن کے میں نے نام لے دی ان سب سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا لحول حدیث سے مراد موسیقی گانا بجانا ہے ابن جریر ابن ابی حاتم ترمزی میں حضرت ابو امامہ بحلی کی روایت سے خدیث کے الفاظ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغنیہ عورتیں مغنیہ کہتے ہیں گانا بجانا کرنے والی گانے بجانے ناچنے والی عورتوں کا بیچنا اور خریدنا اور ان کی تجارت کرنا حلال نہیں ہے اور ان کی قیمت کھانا حلال نہیں ہے ایک جگہ حلال نہیں ہے کی الفاظیں اور دوسری جگہ ان کی قیمت کھانے کو حرام کہا گیا حلال نہیں ہے اور حرام ہے کا مطلب یہ اور یاد رکھ لیجئے کہ حرام جہاں پہ آ جاتا ہے وہ قبیرہ کنا ہے اس زمانے میں تو مغنیہ عورتوں کو خریدنا بیچنا پڑتا تھا آج کل کا سسٹم کیسٹس ڈیویڈیز سی ڈیز ایک سو ایک قسم کی تو یہ سب کچھ سسٹمز آویلیبل ہیں آج مغنیہ عورت کو بزاتے خود خریدنا نہیں پڑتا مغنیہ عورت کی اس سارے کے گناہ جاریہ کے لیے اس کی اجراء اور اس کی اشارت کے لیے بہت سے ذرائم موجود ہیں تو سارے کا سارا وہ نظام وہ انڈسٹری جو اس گانے بجانے کو پروڈیوس کرنے کے لیے فلم کرنے کے لیے اس کو ریلیس کرنے کے لیے اس کو خریدنے کے لیے اس کو بیچنے کے لیے اور پھر گھروں میں بجانے کے لیے وہ سب کیا ہے وہ حرام ہے وہ حلال اور جائز نہیں ہے اور اس میں جو شخص انوالڈ ہے وہ کیا عمل کر رہا ہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو امامہ ہی سے روایت ہے لانڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینا اور ان کی خرید و فروخت کرنا خلال نہیں اور ان کی قیمت تھانا حرام ہے جہاں یہ کاروبار اور یہ انڈسٹری حرام ہے وہاں ساتھ ساتھ ان کو اس چیز کی تعلیم اور تربیت دینا بھی حرام ہے اللہ اکبر لانڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینے کو میرا دین کہہ رہا ہے یہ حرام ہے آج آزاد گھرانوں کے بچے نماز نمازی گھرانوں کے بچے آج استامینڈ وارڈ آج ہمارے سکولوں اور کالجوں میں ہو کیا رہا ہے کتنے فخر سے وہ بیٹا جو اللہ صحیح سالم جوان بیٹا دیتا ہے جس نے شاید محافظ رسول بننا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا محافظ بننا تھا جس نے شاید کوئی معزن بننا تھا جس نے شاید حافظ بننا تھا جس نے کوئی مجاہد بننا تھا آج ان کے گلوں میں تو ماں و باپوں نے گٹار ڈال دیئے آج سے بیس سال پہلے تو میری گلیوں میں میرے اس بڑے خوبصورت ملکی گلیوں میں میرے شہروں میں گٹار پہلے تو نہیں بکتے تھے اب یہ گٹاروں کی دکانیں کہاں سے آگئیں کیونکہ یہ چیز اس پر فخر اس پر فخر کیا جاتا ہے بیٹیوں کو سکولوں میں بیلے ڈانسنگ سکھائی جاتی ہے کیا تک ڈانس سکھائے جاتے ہیں یہ کلچر ہی بدل گیا ارے کیا بدلا اور کیا نہیں بدلا وہ اتنا سا ڈیڑھ سال کا بچہ جب پاؤں پاؤں چلنے کے قابل ہوتا ہے تو نانیاں دادیاں خالائیں پھوپیاں کرتی کیا ہے کیا دیکھا نہیں ہے گانا لگا کے اس کو ذرا فلا ملہ گانا تو لگا کے دکھاؤ وہ گانا لگا دیا جاتا ہے پھر وہ اس نے جو دیکھا وہ ویسے بندر کی طرح ناشتا ہے اور پھر تالیاں بچتی ہیں دیکھا بڑا اوشیار ہو گیا ارے جس چیز پر تالی بچاؤ گے جس چیز کی تعریف کرو گے وہ بندر بن کے وہ ہی کام کرے گا وہ ڈیڑھ سال کا بچہ بندروں کی طرح ناشتا ہے جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے وہ جس دن سے جاگہ ہے اس کی آنکھ کھلی ہے وہ یہ ناچ گانا دیکھ رہے وہ جب پاؤں چلنے کے قابل ہوتا ہے وہ ناشتا ہے تو گھرانا اس کی تعریف کرتا ہے وہ ہی بن جاتا ہے وہ خاک بنے گا مجاہد وہ خاک بنے گا محافظ اور یہ ہمارے معاشرے میں فخر کیا جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ناچنے گانے کی تربیت دینا ازاد گھرانوں کی خواہد بچیاں جوان بچیاں ارے مائے بھی نمازیں پڑھ رہی ہیں باپ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن سکولوں کے اندر جا کے ان کو بیلے ڈانسنگز اور تک تھک دانس سکھا کر ان کو پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ٹروپس پہ بھیجا جا رہے ہیں کہ انڈیا بھیجا جا رہے ہیں کہیں ثقافتی پروگرامز پہ بھیجا جا رہے ہیں کیا ہماری اکلوں کو بالکل ہی شیطان نے ٹھانپ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قاضی ابوبکر احکام القرآن میں حضرت عبداللہ بن مبارک اور امام مالک میں ناملی دورہ قرآن میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وقت یہ قلت ہوتی ہے تو میں احادیث کو اتنی حوالے اور روایات سے نہیں بتاتی لیکن یہ وہ ایک چیز ہے جو بساوقات لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں رکھاوا قرآن میں موسیقی کی حرمت تو اس لئے میں یہ حدیث آپ کو حوالوں سے بتا رہی ہوں کہ کوئی شک نہ رہ جائے لا رہب ہو جائے امام مالک اور عبداللہ بن مبارک کی روایے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عن کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی الفاظ ہیں کہ جو شخص دیکھ لیجئے آج معاشرے کا تنازو جو شخص کسی گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانہ سنتے رہے اللہ آج تو میفل میں ویڈنے کی ضرورت ہاں فرشی میفلیں بھی ہیں کانسرٹس بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن آج تو گھر گھر میں یہ فرشی میفل برپا جو کسی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کے اس کا گانہ سنتا ہے قیامت کے روز صرف یہ نہیں کہا عذاب دیا جائے گا اس کو عذاب بتا بھی دیا قیامت کے روز اس کے کان میں پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا یہ جو کان تجھے سننے کے لیے دیئے تھے نا قرآن کی تلاوت لبائے کہنے کے لیے دین کی پکار کے لیے اس دین کی خدمت اور اشاد کے کاموں کی طرف سننے کے لیے یا اللہ کے بندوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو سننے کے لیے دیئے تھے یہ کان تو تو نے ڈم ڈم ڈی ڈی کے لیے وقف کر دیئے تھے تو بس ٹھیک ہے اس کان کی اوپر یہ اسی لائے کے اسی قابل ہے کہ پھر ان کی اوپر پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے تو نے جو ان کی اوپر اپنے وہ ائر پیڈز لگا لگا کے بند کر دیا تھا ڈاٹ ڈال دیا تھا تو بس ٹھیک ہے اسی قابل نے پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے سارا کچھ ہونے سارا کچھ بتائے جانے اتنی صحیح حدیث کے ہونے کے باوجود آج وہ زد اور ڈھٹائی کہ یہ حرام نہیں اور اس کے الفاظ موجود نہیں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام بھی کہہ دیا حلال نہیں بھی کہہ دیا اتنی بترین وعید بھی بتا دی لیکن وہی کیفیت جو آپ نے پشنگوئی فرمائی تھی کہ میری امت پہ قرب قیامت کی نشانی آپ نے بتائی تھی کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے نکلیں گے جو زنا کو شراب کو ریشم کو اور موسیقی کے کچھ دوسرے نام رکھ کے ان کو اپنے لئے خلال اور جائز کر لیں گے آپ نے فرمایا پھر اللہ ان میں سے کچھ لوگوں کو مسق کر کے ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا اللہ ہم اس کی حرمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور پھر اس کے باوجود وہ زد کے یہ چیزیں جائز ہیں اور جائز ہونے کے لئے مثال کس کی کوٹ کی جاتی ہیں فلمیں بنا بنا کے جواز دیے جاتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور کوٹ کس کو کیا جاتے ہیں حضرت دعود علیہ السلام کو حضرت دعود علیہ السلام کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام بھی تو گاتتے تھے اور ان کے ساتھ پرندے گاتتے تھے تو گانے بجانے اللہ اکبر کہاں شیطان لے گیا انسان کو کہاں لے گیا وہ تو مغدوب نے اپنے جنات اور اپنی جادو کیلئے حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا کیا ہم ہری وہ کام کریں گے جو مغدوب نے کیا تھا حضرت سلمان حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز دی تھی تو وہ کیا کرتے تھے رہے وہ تو اللہ کی تسبیح کرتے تھے حمد و سنا کرتے تھے حمدیاں منظوم ترانے دیئے گئے تھے وہ تو نظموں والی حمدیں گاتے تھے اور اتنی خوبصورت آواز سے گاتے تھے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم آہنگ کر دیا تھا پہاڑوں کو اور پرنتوں کو تو ذرا دیکھیں تو صحیح وہ گاتے کے آتے وہ تو اللہ کی حمد گاتے تھے اللہ کی تعریف اور تسبیح گاتے تھے اور کوئی موسیقی تھی کوئی تال تاپ کوئی اورکیسٹرہ کو تصور نظر آ رہے کہاں سے جواز ہے آج کی موسیقی کا آج کی موسیقی میں ہے کیا فضول لخف بیکار بے ہیائی فہاشی والی شائری اور وہ بیکار کی قسم کی موسیقی شائری کیلئے حدیث کے الفاظ آتے ہیں ابن عمر کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ شیروں سے بھر جائے اسی طرح حضرت ابو حریرہ کی روایت سے بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آدمی کا پیٹ شیروں سے بھرے وہ اس سے زیادہ برا ہے کہ وہ پیپ سے بھر جائے یعنی پیپ سے پیٹ بھر جائے وہ تمہاری لئے بہتر ہے شیروں سے بھر اور اس شیروں سے پیٹ کام بھرے میں ڈائیریاں بھری میاں کوپیاں بھری میاں شادیوں کے گانے اور لکھ لکھ کے لکھے جا رہے ہیں یاد نہیں ہو رہے جو اللہ کے بندوں کو بھی قرآن کی آیات ویسے یاد کر لینی تھی جتنے گانے اور جتنے شیر اور شاعری اور لغویات میں مصروف ہیں غزلوں کی غزلیں یاد ہیں اور مقابلے میں گانے گائے جاتے ہیں پھر فخر کیا جاتے ہیں پھر اس پر ویلیں دی جاتی ہیں اور موسیقی یہ یاد رکھیے گا کہ موسیقی اسلام میں جو جائز ہیں وہ صرف صرف اور صرف وہ آلات موسیقی جو ایک طرف سے کھل لے وہ دونوں طرف سے بند آلات موسیقی جن کے اندر ایک ایکو ایک گونج ایک ریزوننس پیدا ہوتی ہے وہ آلات موسیقی شریعت میں جائز نہیں ہے دف جو ایک سائیڈ سے کھلی وہ جو ایک سائیڈ سے کھلی دف ہے صرف وہ تصور ہے اور پھر میسیوز کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے اس واقعے کو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کا دور ہے کوئی خوشی کا موقع ہے بلکل سارا کچھ غور سے تین کے محول میں بیٹھی ہیں آواز باہر نہیں جاری اور وہ دف بجا رہی ہیں اور گاہ کیا رہی ہیں اپنے آباؤ و جداد کے کچھ فخر کے قصے گا رہی ہیں مسلمانوں کی بہادری اور شجاعت کے قصے گا رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہنے لگیں کہ اب ہم میں ایک نبی ہے جو ہمیں کل کے بارے میں اور غیب کے بارے میں بتاتا ہے آپ نے کہا ایسا نہ کہو پچھلی بات کہہ رہی تھی وہی کہتی رہو آپ نے شرک سے بھی منع کیا آپ نے سارے روائیوں سے بھی منع کیا لیکن یہ چھوٹی نابالک بچی ہیں بچیوں خواتین کے محول میں آواز ان کی بائیں نہیں جاری اور دف بجاری اور پھر گاہ کیا رہی ہیں کہیں کہیں سے کوئی جواز ایسے واقعات کے ساتھ آج کی خرافات اور بے حیائی والی موسیقی کا کوئی تصور نہیں ملتا اور نام بدل کے آج ہم اسی موسیقی کو روح کی غزا کہتے نہ سراتے کی روح کی غزا ہے وہ ذرا ریلاکس کر دیتی ہے وہ انوائنڈ کر دیتی ہے ہماری نرمز کو ڈھیلا کر دیتی ہے روح کی غزا غزا کیا کرتی ہے جسم کو دیکھ لیں کہ یہ روح کو ایسا کرتی غزا جسم کو دیتی ہے طاقت قوت حرارت توانائی قوت مدافعت اور کیا دیتی ہے ہماری نشو نماء کرتی ہے اور ہماری جسم کی ریپیئر کرنے کا ذریعہ بنتی ہے مجھے بتا دیں کو یک کام ایسا ہو کہ معسیقی روح کی کرتی ہو کیا روح کیا معسیقی روح کو ایمان کی طاقت اور قوت دیتی ہے اسلام کو زیادہ طوانہ کرتی ہے تو الٹا ایمان اور اسلام کا شیرازہ اٹھا دیتی ہے بکھر جاتا ہے اسلام کا شیرازہ یہ تو زینوں کو نہیں ایک جگہ پر رہنے دیتی یہ دین کو کیا رہنے دے گی اور کیا یہ ایمان کی حرارت دیتی ہے یہ تو قفر کی حرارت دیتی ہے یہ تو تاغوت کی حرارت دیتی ہے اور کیا موسیقی ہمارے تربیت ہمارے تذکیہ ہمارے اخلاق کے نشنما یا ہماری عبادات کی نشنما کا ذریعہ بنتی ہے یہ تو عبادات کا جنازہ اٹھا دیتی ہے یہ تو اخلاق کا جنازہ بکھیر دیتی ہے اور کیا یہ موسیقی روح کو شیطان کے خلاف مدافعت کرنے میں معاونت دیتی ہے یہ موسیقی تو بلکہ الٹا شیطان کا ترنوالہ بنا دیتی ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے کہاں سے اس کو روح کی غزہ بنا دیا بس وہ نام رکھ لیا کہ موسیقی روح کی غزہ ہے اور پھر جواز بنا لیا اس کام کا حل کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اصل مسئلہ کیا ہوا جیسے ہم نے اپنے کھانے میں وہ اپنے اصل صحیح ہیلتھ فوڈ کو چھوڑ کے آج ہماری یوتھ نے جنگ فوڈ کو اپنا لیا کیا خیال ہے وہ جنگ فوڈ آتا چلا جا رہا ہے فاسٹ فوڈ جنگ فوڈ ہیلتھ فوڈ کو چھوڑ دیا ہم نے آج اور ہم نے جنگ فوڈ کو اپنا لیا بلکل ہم نے روح کی بھی جو ہیلتھ فوڈ تھا اس کو چھوڑ کے ہم نے روح کے لیے جنگ فوڈ اپنا لیا ہے تو پھر حل کیا ہوگا اس جنگ فوڈ کو موسیقی کو نو کہیں گے یہ جو سارے سیڈیاں شیڈیاں ڈیویڈی ہیں نا جا کے آج انٹیں مار کے توڑ کے پھینک دیجئے گا کھوڑے میں یہ جو موسیقی ہماری غزار بنا کے اس کو اس کی روح کو جنگ دے رہی ہے گند اور غلازتوں اور قصافتوں سے بھرتی چلی جا رہی ہے آج کی نسل کو اس جنگ فوڈ کو نو کہنا پڑے گا جب اس جنگ فوڈ کو نو کہیں گے پھر روح بھوکی اور پیاسی ہوگی پھر اس میں تڑھ پائے گی تو پھر وہ جو اپنا اصل حقیقی کھانا ہے وہ ضرور لے گی اصل حقیقی خوراک کیا تھی روح کی شفاء لنا شفاء لما فی الصدور قرآن کی تلاوت اور پھر اتر ساتھ ساتھ وہ جن لوگوں کو اللہ نے خوبصورت آوازیں دی ہوں گی خوش الحانی کی نعمت دی ہوگی وہ خوبصورت آوازیں قرآن کے خسن کو اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ مزین کرو خوبصورت آوازیں اس خرافات میں لگنے کی بجائے اس قرآن کے خسن میں اضافہ کریں گی جیسے کرتے ہیں امام قابع کبھی سنی ہے تلاوت سورہ نجم سورہ رحمان تیسوہ سپارہ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے ایک دریاں بیہ رہے آپ کبھی تیسوہ سپاری کی اور خاص طور پر جن لوگوں کو قرآن کی تلاوت کا ترجمہ بھی آتا ہے سورہ رحمان کی تلاوت کاری صدیس کی سن کے دیکھ نہ سمجھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے خوبصورت آوازیں جب اس قرآن کے خسن میں اضافہ کریں گی اور روح پیاسی ہوگی تو انشاءاللہ وہ اس کو ضرور تھامے گی پکڑے گی معاشرے میں یہ روح پیاسی کر کے تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ احقامات سمجھنے اپنے گھروں کو بچانے اپنی اولادوں کو یہ احقامات سنانے سمجھانے اور اس لحوال حدیث کے قاروبار سے بچنے کی توفیق قطاب فرمانے اللہ نے یہ بتانے کے بعد کہا وہ شخص جس کو لحوال حدیث کے بارے میں جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ کہاں لکھا ہے قرآن میں حرام کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں حرام لوگوں کو حدیثیں سنائیں حدیث کے حوالے بتائیں اس سخیح حدیث سے غرمت اور حلال نہ ہو نہ بتائیں نہیں ہمیں قرآن لا کے بتاؤ یہ بالکل وہی رویہ میں آپ کو بتا دوں جو ہم نے پڑھا تھا وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے نبی میں فرق کرتے ہیں ہم وہ مانیں گے جو ہمیں قرآن میں کہا ہے اور ہم وہ نہیں مانیں گے نعوذ باللہ جو حدیث اور سنت میں کہا ہے یہ قرآن اور حدیث میں فرق ہے جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے کہ کوئی یا اس نے کچھ سنائی نہیں کوئی یا اس کے کان بے رہی ہیں ظاہر ہے اس کے کان بے رہی ہیں قیامت میں سیسا ڈالا جانا ہے یہ دردناک عذاب کی خوشکبری نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی سرکیسٹکلی جیسے اللہ کو غضب ہے ناراضگی ہے ایک سرکیزم کے ساتھ کہا جا رہا ہے خوشکبری دے دو اس کو دردناک عذاب کی البتہ جو لوگ یہ آیات سن کے یہ حدیث سن کے ایمان لے آئیں گے نیک عمل کریں گے ان کے لئے نعمت بری جنتیں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست حقیم ہے اس نے آسمان کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جتوں میں نظر آئیں اس نے زمین میں پہاڑ جما دیئے تاکہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیئے آسمان سے پانی برسایا زمین میں قسم قسم کی امدہ چیزیں اگا دیئے تو ہے اللہ کی تخلیق اب ذرا مجھے دکھاؤ دوسروں نے کیا پیدا کیا اصل بات یہ کہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تو اس نے اللہ کا شکر کیا شکر کا طریقہ کیا ہے عمل سے اللہ کی اطاعت کرنا اصل سے عمل کا طریقہ ہے چکو شکر کرے گا اس کے شکر کا فائدہ اس کے اپنے لئے ہی تو مفید ہے اور چکو کفر کرے گا تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے آپ سے آپ محمود ہیں یاد کرو شکر کا طریقہ کیا اللہ نے اولاد دی تو اولاد کے شکر کا طریقہ کیا تھا اس اولاد کو بول کر بھی اللہ کی فرما برداری اور پہچان کروائی اور اپنے عمل سے بھی اللہ کی اطاعت اور عبادت سکھائی یہی ہے اولاد کی نعمت کا عملی شکر اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا لا تشرک باللہ ان الشرق لظلم عظیم بیٹا تو خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم پہلی تعلیم جو اتنے سمجدار زیرق نے اپنے بیٹے کو دی وہ عقیدہ توحید راسخ کروایا شرکی نفی کی اللہ کی پہچان اس کی ذات صفات اختیارات عبادت کی پہچان یہ یہ سب سے پہلا علم اور یہ سب سے پہلی پرائمری اور فور موسٹ رسپنسیبلیٹی ہے اولاد کی اولاد کی تربیت کے حوالے سے اچھا ہے ایک چھوٹا سا نسخہ دیکھیں لکمان حکیم نے تو اپنے رب کی پہچان دی رب کی فرما برداری اور عطاعت کا طریقہ سکھایا اگلا جملہ پھر اس کے بعد لکمان حکیم کے نہیں ہے پھر اللہ کا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر جب لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو میری پہچان میری ذات میری تربیت کروائی تو پھر میں نے کیا کروایا میں نے اس کے بیٹے کو اس کا حق سکھا دیا یاد رکھئے کہا اگر چاہتے ہیں کہ اولادیں آپ کی حق شناس ہو جائیں تو ان کو اللہ کا حق شناس بنا دیجئے اگر چاہتے ہیں کہ اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائیں تو ان کو اللہ کا فرما بردار بنا دیں چاہتے ہیں کہ اولاد آپ کی خدمت گزار عطاعت گزار ہو جائے تو ان کو اللہ کا عطاعت گزار اور خدمت گزار عبادت گزار بنا دیجئے اور رب کے ذمہ چھوڑ دیجئے وہ خود ہی آپ کی عطاعت فرما برداری اور خدمت سکھا دے گا ہماری ہماری تربیتوں کا طریقہ فرق ہے ہم ان کو دین بھی اتنا کو سکھانا چاہتے ہیں اتنا کو دین کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جس سے بس وہ صرف ہماری عطاعت اور فرما برداری سکھا دیں وہ دین ہم جانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو جس کے ساتھ صرف ہماری عطاعت اور ہماری فرما برداری آج ہے یہ جب بچا بچا کے دیں گے اور پورا نہیں دیں گے تو پھر پھر معاملہ حل نہیں ہوگا اللہ کی فرما برداری سکھانا میرا آپ کا کام پھر میرا فرما بردار بنانا اللہ کا کام یہ ہے طریقہ سرہ ادھر سے پکڑیں گے تو اللہ ادھر سے اس کو خود ہی بکڑا دے مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے میری ایک عزیزہ ہے ان کی تین بیٹیاں اور ان کا ایک ہی بیٹا بہت ہی لادلہ سا بیٹا ہے وہ خود میرے پاس قرآن پڑھنے کیلئے آیا کرتی تھی تو ایک دن انہوں نے من سے کہا کہ دیکھو میرا بیٹا نا بڑا ہوتا جا رہا ہے کوئی تقریبا نو آٹ نو سال کا ہوگیا تو میرا دے لے کہ آپ یہ نماز بھی پڑھے اور سب کچھ کرے تو مجھے کوئی لڑکوں کی کلاس بتا دو تا کہ میں اس کو وہاں بھیجوں ہمارے قریبی لڑکوں کی کلاس ہماری کا اتمام ہو رہا تھا میں نے ان کو وہ جگہ بتا دی کچھ دنوں کے بعد ہفتے دو تین چار کے بعد ملی تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھی بتاؤ جا رہے ہاں جا رہے ہیں ان کا کیا بات ہے خیریت ہے ہاں وہ گیا تو تھا وہ سمر کیمپ ہو رہا تھا ذرا تین چار دن گیا تھا تو ویسے تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا تھا اس کو انجوئے بھی کر رہا تھا لیکن وہ نا ماشاءاللہ 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 الحمدللہ وہ کھانے سے پہلے بھی ہمیں بسم اللہ پڑھاتا تھا کھانے کے بعد دعائیں بھی پڑھاتا تھا واشیوم جانے کی دعائیں بھی پڑھنے لگا تھا لیکن وہ نا بس ایک دن پھر میرے میاں نے کہا یہ تو لگتا ہے زادہ ہی کچھ مولوی ہو جائے گا میرے تیرے کام کا نہیں رہے گا اس کو اٹھا لے وہاں سے یہ تو لگتا ہے اس کو بہت ہی کٹڑ بنا دیں گے اور ایک ہی ایک ہمارا بیٹا ہے بیٹے سے نا نا جائیں ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی مولوی بن گیا تو کیا ہوگا اللہ کے بندو ایک ہی ہے یہ تو سمجھو یہ تو سمجھنے کی بات ہے ایک ہی ہے تو اس کو اللہ کا بناو گے اللہ کی حق اور شرک سے بچنے کا طریقہ سکھایا تو دیکھیں اللہ نے کتنا چاٹر سکھا دی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق شناس بنائیا اس کی خود تاقید کی اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کے اسے اپنے پیٹ میں رکھا دو سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے اس دن ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا بھی شکر کر اپنے والدین کا بھی شکر بجالا میری طرف تجھے آنا ہے لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو اس کی بات اس کی بات تو ہرگز نہ ماننا دنیا میں ان کے ساتھ نیک برطاؤ کر مگر پہر بھی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجو کیا پھر تمہیں پلٹنا بھی تو میری ہی طرف ہیں اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا تم کیسے عمل کرتے رہے ہو لکمان حکیم نے کہا بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمان یا زمین میں چھپی ہو اللہ اسے نکان لائے گا کیا اللہ کی طاقت کا پہچان کروائی جا رہی ہے وہ باریک بین اور باخبر ہے بیٹا نماز قائم کر اور کیا کر دیکھیں کتنے سمجھداری کے پہمانے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُو وَنْحَانِ الْمُنْكَر نیکی کا حکم دے بھرائی سے روک جو مصیبت پڑے اس پر صبر کر یہ وہ باتیں جن کی بہت تعقید کی گئی ہے اور لوگوں سے کیا کر مپھیر کے نہ بات کر نہ زمین میں اکڑ کے چل اللہ کسی خود پسند اور فخر چتانے والے کو پسند نہیں کرتا اپنی اولادوں کی تربیت کے بڑے خوبصورت نسخیں ہیں لکمان حکمی تاقید میں اور یہ وہ تاقید ہے جو اللہ سبحانہ تعالی نے پسند کر کے اپنے قلام میں کوٹ کی اپنے چال میں اتتال رکھ اور اپنی آواز کو بھی ذرا پست رکھ لے پچھلی ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں یہ ایک نئی بات ہے جو ہم نے یہاں پڑھی اپنی آواز کو پست رکھ کیوں کیوں رکھوں سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہی تو ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پہ لکمان حکیم کے بیٹے کی تاقید کے توسط سے ہمیں کیا سکھایا ہے وولیوم کنٹرول وائس کنٹرول کا بٹن کنٹرول کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کیا کرو اپنی آواز کو واغدود وائن زوان زوان پیچھے بھی آیا تھا ہلکہ کرلو کم کرلو پست کرلو جھکا لو یہی تھا نا مطلب پیچھے بھی تو آوازوں کو کم کرلو ہلکہ کرلو کیا مطلب پھر وہی مطلب لو جی اب مسلمانوں نے ہر وقت من 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 ہاں ایستہ ایستہ بولنے ہیں اب مجھے بول ہی نہیں سکتے نہیں کیا مطلب ہے پھر وہی دیکھیں نا من آ گیا من تبیز کے لیے آتا ہے ساری آوازوں کو نہیں بھائی کہیں تمہیں آزان پکانی ہے کہیں تمہیں دین کی دعوت دینی ہے کہیں من انصاریل اللہ کہنا ہے کہیں قرآن لوگوں تک پہنچانا ہے ساری آوازوں کو نہیں تم کونسی آوازوں کو آوازوں میں سے کچھ آوازوں کو کونسی کچھ آوازوں کو سب سے پہلے وہ جو تم غصے کی حالت میں چیختے ہو چنگھارتے ہو اپے سے باہر نکل جاتے ہو وائزہ خوصہ ما فجرہ منافقی نشانی کہ جب لڑائی کرتا ہے بس پھٹی پڑتا ہے ایسے لاوہ اگلتا ہے پھر اس کو نہیں پتا کہ کس سے بول رہا ہے بڑے سے بول رہا ہے چھوٹے سے بول رہا ہے اپنے مالک سے بول رہا ہے اپنے غلام سے بول رہا ہے میاں سے بول رہا ہے ساس سوسر کس سے بات کر رہا ہے بس پھر وہ پھٹی پڑتا ہے تو وہ جو پھٹنے کی حالت میں تم اپنا وائس کنٹرول لوس کر جاتے ہیں اور تیش میں تمہیں خوفے خدا بھول جاتے ہیں تو اپنے غصے کی وہ آوازیں جو ہیں نا ان کو کچھ کم کر لو اپنے غائز و غصب کو کابو کرنے کیلئے اس وقت اپنی آواز کم کر لو دوسری بات کیا بیسے بھی جو تم بہت ہی اوچا چنگھارتے اور اوچا اوچا شاوٹ کرتے ہو اور ناشائستہ طریقے سے گفتگو کرتے ہو تو اپنی آواز کو کچھ کم کر لو یا وہ تمہاری آوازیں یا تمہاری ٹی ویز کی آوازیں یا تمہاری سٹیڈیو سسٹمز یا تمہاری ڈیکس کی وہ آوازیں جو تمہارے ہمسائیوں کو کیونکہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کا حمزہ ہے اس کے شر سے محفوظ نہ ہو جائے نا تو اپنے سٹیڈیوز اپنے ڈیکس اپنے میوزک سسٹمز کچھ نہیں تو اپنے گھر کی کانورسیشن کے سٹائل کوئی ذرا سا نیچے کر دو وہاں کوئی بیمار ہوگا کوئی مریض ہوگا کوئی بوڑا ہوگا کوئی بچے کا امتحان ہوگا کوئی نائٹ ڈیوٹی کر کے آکے سویا ہوگا اپنی آوازوں کو اپنے محول میں تکلیف اور ضرر دینے کے لیے ان کو کیا کرو آہستہ کرو بس آقا تمہاری سڑکوں پہ گلیوں میں ایک گاڑی پاس آکے کھڑی ہوتی ہے اور اتنی اچھی وہ اس میں ڈیک لگا ہوتا ہے ویسے ہی لحوال حدیث کہ زمین تھر تھرہ اور کام پر ہی ہوتی ہے بس وہ شو بھی تمہارنی ہے کہ میری ووفر کونسے ہیں اور میری موسیقی کونسی ہے اور تم سننا چاہتے ہو یہ لحوال حدیث تمہارا معاشرہ نہیں سننا چاہتا ہے تو اللہ نے یہی کہا اپنی آوازوں میں سے کچھ آوازوں کو بست کر دو اللہ ہمیں اس طرح تمامی شعبوں میں اپنے آپ کو ضبط اور ضبط نفس کے ذریعے مسلم مومن اللہ کا فرما بردار بنانے کے طریقے سکھا دے کیا تم لوگ نے انہیں نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمینہ اور آسمان ان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں یہ سب کس کے لیے تمہارے لیے تم کس کے لیے ہو اس کے لیے جو بنانے والا ہے اور اپنی کھولی اور چھوپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں اس حال پر کہ یہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی انمو یا کوئی ہدایہ تو یہ روشنی کوئی دکھانے والی کتاب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ایک تو یہ بہت مصیبت آج بھی شرک کی بدات کی نفی اور خلاف برزی کی بات کی جائیں نئی جی ہمارے گھر تو ہماری نانی تو میشہ کھونٹے دیتی تھی ہم نے تو دینے ہی دینے ہیں نئی ہماری امی تو ایسے ہی کرتی تھی ہمارے ہاں تو ایسے ہی شادی ہوتی ہماری برادی وہ نانیوں دادیوں کی ایک تو اتاتیں لے ڈوبی ہمیں شرک اور بدت ایسے جو نانیوں اور دادیوں کی اتات کے حوالے سے یہ شرک اور بدت کو نہیں چھوڑتی نا ان کو پوچھا کریں اچھا آپ نے صرف اس لیے کرتے چلے جانا ہے کہ آپ کی اممہ اور آپ کی دادی کرتی تھی تو ان کو پوچھا کریں اچھا کپڑے بھی وہی پہن تھی ہیں جو اممہ دادی پہنتی تھی کیا کھاتی پیتی بھی ہوئی ہے جو اممہ اور دادی کے زمانے میں ہوتا تھا نا آج وہ لباس ہے نا آج وہ جیولری ہے ساس اپنا پرانا سیٹ ذرا دے نا بہو کو پٹک کے مارتی ہے بہب آدم کے زمانے کا اپنا پرانا مجھے دے دیا ہے نا نا وہ آج کا زیور نا وہ زمانے کا لباس نا اس زمانے کی طرح ہم گھر سے جاتے ہیں نا اس زمانے کی طرح ہماری گاڑیاں نا ویسی موسیقی نا ویسی فلمیں بھوگوں کو بھاتی ہیں آج کے بچے اگر اممہ کی وہ دولن ہونے کے زمانے کی تصویریں دیکھ بھی نہیں ابل تو وہ تصویریں کیا ہیں وہ آگے جا کے قصہ کہانی آئے گی کہ آج وہ جوانی کی تصویروں کو سینے سے لگا کے رکھا ہے میں دلھن بنی تھی لیکن جب بچے وہ اممہ کی دولن کی تصویریں دیکھتے ہیں اممہ آپ کتنی بے بکوف لگ رہی تھی آپ کتنی پینٹو لگ رہی تھی مطلب نہ اس زمانے کا لباس اچھا لگتا ہے نہ موسیقی اچھی لگتا ہے نہ گانے اچھے لگتا ہے نہ اس زمانے کی کوئی چیز اچھی لگتا ہے بس شرک بددت اممہ والی باقی سارا دنیا کے زمانے کا تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہم اس کجروی اور زد سے بچنے کی توفیق دے جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملا وہ نیک بھی اس نے فلوا کے ایک بھروسے کو ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لی اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے انہیں پلٹ کر تو آنا ہماری ہی طرف ہے پھر ہم انہیں بتا دیں گے وہ کیا کچھ کرتے آئے ہیں یقینا اللہ ان کے سینوں کے چھوپے بے راز بھی جانتا ہے تھوڑی مدد تک انہیں دنیا میں مزہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے کہو الحمدللہ کیا مطلب کہ چلو شکر ہے تمہیں سمجھ تو آئی مگر اکثر جانتے نہیں ہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے بے شک اللہ بینیاس اور آپ سے آپ محمود ہے زمین میں جتنے تراخت ہیں اگر وہ سب کلم بن جائیں یہ بات دوسری دفعہ آ رہی ہے اور سمندر دواد بن جائیں جسے ساتھ مزید سمندر اور اور بھی روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں اس کی ذات اس کے اختیارات اس کی صفات اس کی قدرت اس کے حساب کتاب نعمتوں انعامات کی وہ باتیں ختم نہیں ہوں گی وہ ہے ہی زبردست حکیم تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور دوبارہ جلا اٹھانا تو بس ایسا ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا حقیقت یہ ہے کہ وہ سمیون بصیر ہے کیا تم دیکھتے نہیں اللہ رات کو دن میں پروتا والے آتے ہیں اور دن کو رات میں اسے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھے ہیں سب ایک وقت مقرر تک چل رہے ہیں اور کیا تم جانتے نہیں ہوں کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ اللہ حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ ہی بزرگ اور بہتر ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہوں کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے اللہم جعلی صبر و جعلی شکورا اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک مواج سائے بہنوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ ہی کو تو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اس کے لئے خالص کر کے اللہ ہمیں مخلص بنا دے اور اللہ خلوص کے طریقے سکھا دے پھر جب وہ بچا کر انہیں خوشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتا ہے اور ہمانی نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو قدار اور ناشکرہ ہے لوگوں بچوں اپنے رب کے غزب سے اور ڈھرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے گا اور نہیں کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا فیل واقعی اللہ کا وعدہ سچا ہے پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال لے اور نہیں وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے یہ بڑا دھوکے باز کون ہے شیطان اس گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے پانچ چیزیں جو غیب ہیں غیب کی کنجیاں پانچ ہیں اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا یہ کیا ہے اس گھڑی کا علم قیامت کی گھڑی یا موت کا علم وہ ہی بارش برساتا ہے وہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے کوئی متنفس نہیں جانتا کہ وہ کیا کمانے والا ہے اور کسی شخص کو نہیں خبر کہ کس سرزمین میں اسے موت آنی ہے ان اللہ علیم خبیر یہ علیم خبیر علام الغیوب بھی ہے عالم الغائب بھی ہے غیب کی کنجیاں صرف اور صرف اس کے پاس ہیں اللہ یہ کہ وہ وہی وہ وہی کے ذریعے نبیوں تک کچھ غیب کا علم پہنچانے والا بنا یہ غیب کی کنجیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کی گھڑی موت کی گھڑی کب کہاں کس وقت آئے گی یہ علم اللہ کے سوائے اور کسی کے پاس نہیں بارش کب کہاں کتنی برسے گی کتنا پانی اترے گا کتنا کہاں جائے گا کتنا کہاں سموئے گا کہاں ستائے زمین پر بے جائے گا یہ سب سٹیٹسٹکس اللہ کے پاس اسی طرح رحم مادر میں وہ ٹھہرنے والا حمل بڑھتا ہے گھڑتا ہے پانی گھڑتا ہے بڑھتا ہے کب وضا ہوگا کب جنا جائے گا کسی کے پاس علم نہیں اور موت کس کو کب آئے گی اور کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا رسک اس کو کب کہاں کتنا ملے گا یہ سب غیب ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اگر کسی انسان کے ساتھ غیب اور کل کی چیزوں کو منصوب کیا گیا تو یہ کیا ہے اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اور اختیارات میں شرک ہے اور یہ شرک اکبر ہے کبیرہ کناہ لیکن اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ جو یہ آج کل رحم مادر کے حوالے سے الٹرساؤنڈز اور ڈاپلرز وغیرہ کا طریقہ رائج ہے اول تو یہ غیب ہے نہیں کیونکہ وہ مشین آنکھوں غیب اس کو کہتے ہیں جو نہ آنکھ سے دیکھتے ہیں نہ کان سے سنتے ہیں نہ ہاتھ سے چھوٹے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہواس سے خمسہ سے جو کوئی چیز محسوس نہ ہو وہ خیب یہ جب ایک تصویر ایک گریل الٹرساؤنڈ یا ڈاپلر پہ سامنے آ جاتی ہے تو وہ آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے کانوں سے اس کی دھڑکن سنی جاتی ہے تو لہٰذا یہ چیز شرک نہیں ہوگی ناجائز اور حرام نہیں ہوگی جیسے ایک سریز کیے جاتے ہیں ٹوٹی وی خڈی کے لیے بہت سے اور انویسٹیگیٹف پروسیجرز کی طرح اگر یہ کیا جائے گا تو یہ غیب نہیں ہے کیونکہ یہ غیب کی شکل میں ہو نہیں رہا ہوتا آنکھ اور کان اس کو دیکھ اور سن رہی ہوتی تو لہٰذا یہ شرک نہیں ہوگا ماں کی بچے کی صحت کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں اور ویسے میں آپ کو بتاؤں بہترین سے بہترین الکرسنالوجسٹ بہترین سے بہترین گینیکالوجسٹ اور ابسٹیٹریشن جتنا بھی اس کے پاس تجربہ ہے جتنی بھی اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ حالات کو دیکھ کر جو بتا دے کہ جب وضا حمل ہوگا بہترین سے بہترین ڈاکٹر پرڈکٹ کر نہیں سکتا وہ کہے کل اللہ کا حکم کل نہ ہو پندرہ دن بعد ہو تو وہ پندرہ دن بعد ہوگا وہ سب بہرکیف ابھی بھی خیب ہے اسی طرح آج ہمارا محسمہ محقمیات وہ بادلوں کو ویپرز کو ہیومیڈیٹی کو ان چیزوں کو دیکھ کر کچھ پرڈکٹ کر دیتے ہیں ویسے تو خیر پاکستان والوں کو اللہ بھلا کرے وہ ہوتا ہمیشہ غلطی ہے لیکن اگر مشینوں کے ذریعے کچھ پرڈکٹ ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ شرک نہیں ہے کیونکہ کوئی اتنے پرڈکٹ کر سکتے کہ بس اتنی بھارش آئے گی اس کے لئے گی کتنی دیر آئے گی کتنے گھنٹے برسے گی کتنا پانی اترے گا وہ پانی کہاں جائے گا وہ سب تو پھر بھی غیب ہے تو لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر انسان اپنے غیب نہیں کسی حال اور کسی اپنے نون غیب کے ساتھ معلوم کرتے تو وہ شرک نہیں ہوگا اس کو پڑھنا بھی شرک نہیں ہوگا یہ ایک ٹکنالوجی ہے جو انسان نے اڈاپٹ کر لی یہ شرک نہیں ہوگا لیکن ان ساری ٹکنالوجیز کے باوجود ان تینوں چیزوں کے اندر معاملات پھر بھی غیب ہی رہیں گے انسان کا علم ناکس ہے جب یہ سب کچھ ہے غیب اور ہے اس کے ہاتھ میں اور مستقبل جانتا وہ ہے تو پھر انسان کو کیا کرنا ہے اپنے ماضی کا استغفار اپنے حال میں محنت اور مستقبل کے لیے اس پر توقل کرنا ہے جب یہ سب کا سب کچھ کیا ہے مستقبل اس کے لیے غیب ہے تو اس میں مومن اور مسلمان کا وہ رویہ جو اللہ کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور مومن کے لیے مطلوب بھی ہے توقل کا طریقہ اپنانا ہے توقل کا مطلب کیا ہے واؤ قوف لام واقعلا کا مطلب ہے کسی کو وکیل برانا بھروسہ کرنا اعتماد کرنا کسی کو اپنی نگرانی اور حفاظت کے لیے مناسب سمجھ کے اپنے آپ کو اس کی حفاظت نگرانی اور اعتماد میں سونک دینا اللہ پر توقل کرنا یہ مسلمان کا طریقہ ہے لیکن توقل کا طریقہ اور صلیقہ کیا ہوگا بس اوقات کچھ لوگوں کو اس معاملے میں ہلکی سی کنفیوزن لاحق ہوتی ہے یاد رکھے گا کہ مومن کے توقل کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا کہ یہ کام خود سے خود ہوگا یہ توقل کا طریقہ نہیں ہے جیسے وہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک اونٹ ہے کیا میں اس کو باندھ کے اللہ پر توقل کروں اور پھر ایفٹ اور دعا کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا کہ اب وہ رب کیا کرے گا اور بھروسہ کرنے کے بعد پھر راضی برہزارے دوا لینا علاج کرنے کی کوشش کرنا تشخیص کے طریقے اختیار کرنا یہ ادم توقل یا لوسف توقل نہیں ہے اور یہ بھی کوئی توقل کا طریقہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ مجھے بخار آئے اور میں دوا نہیں کھاؤں گی یا میں تشخیص نہیں کراؤں گی کہ یہ تو توقل میں کم ہی ہے کہ شافی اللہ ہے شافی اللہ ہے توقل و شافی پر کیا جائے گا کیسے اپنی تشخیص کی کوشش ہوگی اپنی دوا کا طریقہ ہوگا دعا کا طریقہ ہوگا لیکن تشخیص دوا دعا کے بعد اس پر توقل ہوگا کہ وہ شافی شفاہ دے اور بیماری کو دور کرے اور وہ پھر جو بھی کرے گا اس پر توقل کر کے راضی برازہ رہنا یہ ہے توقل کا طریقہ وہ جو کہنے والوں نے کہا مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے یہ ہے توقل توقل کا مطلب نہیں ہے کہ بیچ ڈالنے کے بعد میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھ گئے اللہ اب تو کرنے والا ہے خالق ہے مالک تو گادے کھیتی نہیں ہوگے گی پانی بھی لگانا ہے کھیت بھی لگانا ہے اس کی لانی بھی کرنی ہے اور پھر دعا بھی کرنی ہے پھر اللہ پر چھوڑنا ہے کہ کھیتی کتنی بڑھتی ہے اور کتنی نہیں بڑھتی یہ ہے توقل اور دوسرا رکھئے گا توقل کا ایک اور بھی تصور ہے کہ اللہ کی فرما برداری کے دائرے میں رہ کر عمل کرنا اللہ کی اطاعت اللہ کے حلال اور حرام کے پیمانے کے مطابق عمل کرنا اور اللہ کی اطاعت کا عمل کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا بھی اصل توقل کا طریقہ ہے حرام ذرائع کی طرف مائل ہونا مطلب ایک شخص کاروبار کرتا ہے وہ بھیمانی دھوکہ فراڈ زخیرہ اندوزی بلیک مارکٹنگ ہوڈنگ سب کچھ ہی کرتا ہے یہ ادم توقل ہے حلال طریقے سے رزق کمانے والا اپنی پوری کوشش کر کے حلال طریقے سے رزق کمائے گا اور پھر رازق پر توقل کرے گا یہ توقل ہے لیکن زخیرہ اندوزی کر کے بلیک مارکٹنگ کر کے ہوڈنگ کر کے جمع کر کے اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش ہے یا کسی اور حرام تجارت سے مال کمانا یہ بھی ادم توقل کا طریقہ ہے وہ جسی نے وہ بھی آپ نے پنجابی کا ہی شیر سنا ہوگا قدی کسی نے پنک پکھیرو پکھے مردے ویکھے نے بندئی کر دے رزق زخیرہ بندئی پکھے مردے نے یہ ہے ادم توقل سارے کے سارے پرندے اپنا رزق پاتے ہیں وہ چڑیا کا گھونسلہ بھی رزق پاتا ہے لیکن اگر رزق کے لیے ایک حرام ذریعے اور یہ چیزیں استعمال کی گئیں تو یہ کیا ہے یہ ادم توقل امید ہے کہ ہمیں توقل کا تصور سمجھ آئے گا اور ہم اپنی زندگی میں اس رب عظیم پر توقل کر کے رازی برزا رہنے والے کوشش میند سئی دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کر اس پر بھروسہ کرنے والے خوش نصیب بنیں گے سورہ السجدہ مکی صورت تین آیات اور تیس آیات پر تین رکوات اور تیس آیات پر مشتمل یہ صورت بتیسویں نمبر پر آنے والی صورت ہے اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے جو چوتھا گروپ صورتوں کا شروع ہوا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آٹھ صورتیں ہیں چوتھے گروپ کی ان آٹھ صورتوں میں سے یہ آخری ساتھویں مکی صورت ہے اس کے بعد صورہ احضاب جو واحد اس کی مدنی صورت ہے وہ آئی گی اور پھر چوتھا گروپ جو ہے اس کا اختتام ہوگا یہ آیت نمبر پندرہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے سجدے کا مضمون بتایا ہے اس کے حوالے سے اس کا نام زمانہ نزول کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اس میں مدینہ کا درمیانہ دور جو ہے متوسط دور میں یہ صورت نازل ہوئی تھی اور اس کے مضامین جو ہیں وہ قیدہ توحید آخرت اور رسالت ہیں اور ان کے اعتراضات کا جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب لا رعیب فیہ من رب العالمین یہ ایک الكتاب یہ جو تم پڑھ رہے ہو بار بار کہا جا رہے ہیں یہ دو بیسٹ کتاب ہے الكتاب ہے آگے پیچھے اوپر نیچے کبھی ایسی کتاب نہیں ہوئی اور اب اس کو نازل کیسے کیا گیا تنزیل تنزیل کا مطلب ہے کہ یق لخت جلدی جلدی تیزی نہیں آہستہ سلولی سٹیڈلی پروگریسیولی اوبر لانگ پیریڈ آف ٹائم بٹ یٹ کانٹینیوز یہ ہے نزول کا طریقہ اور اس کی حکمت ہم پڑھ چکے اس میں کوئی شک نہیں ہے یا اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا یہ لوگ کہتے ہیں اسے شخص نے خود گھڑ لیا نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تُو متنبع کر دے ایسی قوم کو جس کے پاس تُو سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا شاید ہے کہ وہ خدایت پالے وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں چھے دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوا اس کے سوانہ کوئی تمہارا حامی اور مددگار ہے اور نہ ہی اس کے آگے کوئی سفارش کرنے والا ہے عقیدہ سفارش اگر مختصرا میں آپ کو بتا دوں ہم نے آیت القرصی میں بھی اللہ نے فرمایا مانظر لذی یشفعندہ اللہ بی اذنی اللہ کے پاس کون سفارش کر سکتا ہے اللہ سوائے یہ کہ جس کو اللہ اجازت اور اعزن دے اور اللہ کے اعزن کے بغیر اس لیے نہیں ہے یعلمو ما بین عائدیہم وما خلفہم ان کا اگلا پچھلا کچھا چھتھا جانتا ہے پر بتاتا ہے کہ سفارش یا شفاعت قیامت کے دن کون کرے گا کس کی کرے گا کس حد تک کرے گا کب کرے گا اور کس معاملے میں کرے گا یہ کسی بشر کا اپنا مرضی نہیں یہ خالصتا بی اذن اللہ اللہ سبحانہ تعالی کے اذن سے یہ فیصلہ ہوگا اللہ سبحانہ تعالی اپنے کچھ انبیاء کو پیغمبروں کو رسولوں کو سوالحین کو شہداء کو حافظین کو اپنے نیکوکار پسندیدہ بندوں کو منتخب کریں گے قیامت کے دن کا نتیجہ آنانس کرنے کے لئے نتیجہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہوگا یہ نتیجہ آنانس کرنے کے لئے کچھ اللہ کے نیکوکاروں کو منتخب کیا گیا ہوگا اور اللہ کے اذن سے یہ فیصلہ کریں گے اور یہ اللہ کے نیک اور سوالے لوگ یاد رکھئے گا یہ گناہگاروں فاسقوں فاجروں ڈکیتوں قاتلوں کی سفارشیں نہیں کریں یہ فرما بردار بندے ہیں اللہ کے یہ بھلا ڈاکنوں کی اور زانیوں کی اور قاتلوں کی سفارش کریں گے اور یہ جو تصور ہے کہ کچھ پیر کوئی اولیاء اللہ قیامت کے دن اللہ کے حضور مچل کے بیٹھ جائیں گے کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو آج اپنے سپیروں کو بکشوا کے لے کے جائیں گے تو یہ یہ مچل کے بیٹھنے کا تصور وہاں پہ موجود نہیں ہے اللہ خود پروانہ دے گا فیصلہ خود اللہ کا ہوگا اور اللہ کے پروانے ازن کے ساتھ وہ دیا جائے گا اور یہ فیصلہ اللہ کسی پر اس لیے نہیں چھوڑتا کہ عام لوگ تو لوگوں کا اگلا پچھلا یا لمو ما بین عائدیہم وما قلف وہم لوگوں کا اگلا پچھلا نہیں جانتے وہ جانتا صرف رب ہے اس لیے یہ ازن سفارش کا اس نے صرف اپنے پاس رکھا اس کو بیسا اوقات میں ایک سکول کے پرائز ڈسٹیبیوشن ڈے کے حوالے سے یہ کانسپٹ سمجھاتیوں شاید یہ کہ سمجھ آ جائے آپ دیکھیں کہ جیسے سکول کا پرائز ڈسٹیبیوشن ڈے ہوتا ہے تو بچوں نے اپنی اپنی پرفارمنسز کی ہوتی ہیں پرچوں کا ریزلٹ جو ہے وہ مرتب کر لیتا ہے سٹاف اور پھر ریزلٹ پہلے سے ہی ان کی کارکردگی کے حساب سے ڈسائیڈ ہوتا ہے صرف ایک چیف جسٹس کو سٹیج پر بھلا کر اس کو عزت دینے کے لیے وہ ریزلٹ اس سے اناؤنس کروا دیا جاتا ہے توفے اس سے دلوا دیے جاتے ہیں لیکن کسی کسی سٹیج کے جو چیف گیسٹ ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہتا ہے میں نے پاس ہونے کو والے کو فیل اور فیل والے کو پاس یا سیکنڈ والے کو تھرڈ کروانے اب سمجھ آگئی بات یہ ہوگی سفارش ریزلٹ اللہ کی طرف سے ڈسائیڈ ہوگا اللہ چیف گیسٹ کو ڈسائیڈ کرے گا اس کی صرف عزت کرنے کیلئے ورنہ اور ازن کسی اور کی طرف منتقل نہیں ہوگا میں پھر بتا رہی ہوں کون کرے گا کس کی کرے گا کب کرے گا کس معاملے میں کرے گا کس رات تک کرے گا یہ سب بیزن اللہ ہے اللہ ہمیں وہ عمل کرنے وہ عمل جاننے وہ عمل سیکھنے وہ عمل اپنانے کی توفیق قطاب فرما دے جو محمد صلی اللہ علیہ سلم کی سفارش اور شفاعت کا ذریعہ بنیں گے اور اس کی تدبیر کی روداد اور اس کی تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار میں ایک ہزار سال ہے وہی پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا زبردست رہیم ہے جو چیز بھی اس نے بنائی ہے اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی پھر اس کی نسل سے ایک ایسی سر چلائی جو حکیر پانی کی طرح تھا پھر اس کو نکسک سے درست کیا اس کے اندر اپنی روپ موکی وَجَعَلَ لَقُمُ السَّمعَ وَالْأَبْسَوَرَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور اس نے تمہارے لیے کان آنکھیں دیں اور تمہیں دل دیئے لیکن تم لوگ کم ہی شکر کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی دی جانے والی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد وہ رب جس نے قرآن میں اور بھی بہت جگہ کہا وَعَاتَاكُم مِنْ قُلِّ مَا سَعَلْتُمُوهُ میں تو تمہیں ہر وہ چیز دیتا ہوں جو تم سوال کرتے ہو وَاِنْ تَعُدُّوا نَعْتُ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اور تم اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گے تو تم شمار نہیں کر سکو گے وہ رب آج کچھ نعمتیں گنوانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہیں اتنی نعمتیں دیتا ہوں لیکن تم میرا کم ہی شکر کرتے شکر کا مطلب اللہ کی نعمتوں کا اطراف ہے اللہ کی نعمتوں کی اکنالجمنٹ اس کا اطراف بنیادی طور پر شکر ہے پیچھے ہم شکر کے کچھ طریقے دیکھ چکے ہیں ذہنوں میں دورا کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے زبان سے شکر پھر دل میں شکر پھر عمل سے شکر عمل سے شکر کیا تھا کہ وہ جو نعمت ہے اس کو حاصل اللہ کی احکامات کے مطابق کیا جائے گا اللہ کی حدود کے اندر کیا جائے گا نعمت کو استعمال بھی اللہ کی احکامات اور حدود کے مطابق کیا جائے گا اور نعمت کو اللہ کے لیے اور اللہ کے بندوں کی رضا اور خدمت کے لیے خرچ بھی کیا جائے گا یہ عملی شکر کا طریقہ یہ تینوں طریقوں پر بات ہم وضاحت سے پیچھے کر چکے شکر اور اس کی فضیلت کیا ہے اور شکر کیوں کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کی دعا میں کیا سکھایا ربعینی اللہ ذکرکا و شکرکا و حسن عبادت ایک اتنا ہے اہم کہ نماز کے بعد مسنون اذکار میں آپ اللہ سے ذکر اور شکر کی توفیق مانگتے نظر آتے ہیں اور حدیث میں وہ بھی تو ہے صحابہ نے پوچھا کہ اب ہم سونا چاندی تو جمع نہیں کرتے اب ہم کیا جمع کریں تو آپ نے کہا تھا چار چیزیں جمع کرنے کے لائک ہیں کیا شاکر دل ذکر کرنے والی زبان سبر کرنے والا جسم اور دین کے مددگار ازواج اور آپ نے حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جس شخص کو چار چیزیں مل گئیں اس کو گویا سارا کچھ مل گیا وہ کیا ہیں شاکر دل صابر جسم ذاکر زبان اور دین کے مددگار ازواج اللہ ہمیں اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو یہ چاروں ہی عطا فرما دے یہ ہے وہ ذکر کی فضیلت اور ذکر کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور پھر دیکھ لیجئے اس شکر سے فائدہ کیا ہوگا اللہ کی نعمت کا اطراف کرنے سے فائدہ کیا ہوگا یاد رکھئے گا زبان دل اور عمل سے شکر شکر کو کیا بنا دیتا ہے ایک جسمانی مالی روحانی عبادت بتا دیتا ہے نماز جسمانی ہے روزہ جسمانی ہے حج جسمانی اور مالی ہے شکر وہ واحد عبادات میں سے عبادت ہے جس کے اندر تینوں عبادات کا انصر موجود ایک جامع عبادت ہے ایک جامع عبادت ہے جسمانی مالی روحانی تینوں عبادات کا انصر اس شکر کے اندر موجود ہے کوئی یہ جامع عبادت میرا مقصد تخلیق پورا کر دیتی ہے مجھے بنایا کیوں گیا تھا وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیعبدون مجھے عبادت کیلئے تو بنایا کیا تھا یہ شکر کا کرنا میری عبادت میں جامعیت پیدا کرتا ہے یہ شکر کا کرنا مجھے میرا مقصد تخلیق پورا کرنے کی مدد دیتا ہے یہ شکر یہ شکر میری عبادات میں حسن پیدا کرتا ہے یہ شکر مجھے عبادت کا طریقہ سکھاتا ہے یہ شکر مجھے عمال سوالیہ کی سیڑی پر جڑ کے اگلے عمال کو کرنا آسان بناتا ہے اللہ کی بندگی کا طریقہ سکھاتا ہے یہ شکر یہ شکر کیا کرے گا یاد رکھئے گا میرے رب نے وعدہ کیا کہ شکر کیوں کرو لا ان شکرتم لا زیدنکم ولا ان کفرتم انہ عذابی لا شدید وہ رب جس نے کہا تھا وشکرولی ولا تقفرونی وہ کہتا ہے شکر کرو گے میں اور دوں گا نہ شکری کرو گے میں عذاب دے کے اگلی بھی چھین لوں گا یاد رکھے گا شکر کرنے والوں کو یہ نعمت میں اور دوں گا سب سے بڑی بات ہے کہ جب وہ شکر کرنے لگتا ہے تکلیف میں دکھ میں پریشانی میں جب وہ شکر کرتا ہے تو اس کو اپنی دوسری نعمتیں نظر آنے لگتی ہیں یہی تو ہے لا ازیدنکم نہ شکری میں رہ کے اس کو وہ نعمتیں نظر نہیں آتی جو اس کے ساتھ نوازی گئی ہیں اب پھر اللہ نے یہ بھی تو کہا کہ شکر کا مقصد کیا ہے شکر کا فائدہ کیا ہے ابھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا فمنشاکرا فخدشاکرا لینافسی جو شکر کرے گا وہ اپنی جان کو فائدہ دے گا اور جو ناشکری کرے گا وہ اپنی جان کو نقصان دے گا شکر میرے رب کو نہیں چاہیے میرے رب کو میرا شکر نہیں چاہیے اس کو اطراف نعمت کی ضرورت تو مجھے اور آپ کو یاد رکھئے گا جس کے پاس شکر کی نعمت ہے جس کے پاس شکر کی دولت اور خزانہ ہے وہ شخص کبھی فقیر اور مسکین نہیں ہوتا اور جس کے پاس شکر کی دولت اور خزانہ نہیں ہے اس کے پاس لاکھوں کروڑوں نعمتیں بھی ہوں گے وہ فقیر مسکین مختاج ہی رہے ایسا نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کے پاس جس کے پاس لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں لیکن وہ نشکرہ ہے وہ پھر کس حال میں رہتا ہے روتا دھوتا پریشان ٹین انگزائیٹی ڈپریشن مایوس سیوں نرمیس بریگ ڈاون کا شکار ہے لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود بھی وہ مایوس اور ڈپریس رہتا ہے یہ نشکرہ ہے اس کے پاس شکر کی دولت نہیں ہے اتنی نعمتیں ہیں لیکن شکر گزار دل نہیں ہے یہ ہمیشہ مایوس اور ہمیشہ فقیر اور مفلس رہتا ہے لیکن اس کے برقس وہ شخص اس کے پاس شاید تھوڑی سی نعمتیں ہیں اور بہت چھوٹی نعمتیں ہیں لیکن اس کے پاس ایک شکر گزار دل کی دولت ہے نا یاد رکھئے گا وہ ہر حال میں شادہ ہوگا فرخہ ہوگا کنٹینٹیڈ ہوگا راضی برزا ہوگا بس میرے رب کا دیا میرے مشکور بن کے تو دیکھو تمہیں اگلی نعمتیں نظر آنے لگیں گی ہر حال میں شکر کرنے تکلیف کے آنے پہ ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تو شکر کیا کرنے دوسری نہیں ٹوٹی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو شکر کرنا ہے گاڑی سمیش ہوئی ہے گھر کی افراد بچ گئے مجھے بتائیں ہر حال میں شکر کی قوت بلڈ پریشر ڈائیگنوز ہو گیا تو شکر کریں کینسر اور ہیپٹائٹس یا ڈائیگنوز نہیں ہوا ہر حال میں شکر کی کیفیت پوجود شکر کرنا ہے اللہ کا سب سے پہلا شکر اللہ کا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونِي شکر کریں اس نے انسان بنایا امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنایا قرآن پڑھنے والا بنایا قرآن کے ساتھ جوڑا قرآن کی محفلوں کے ساتھ جوڑا شکر کریں اس نے آزاد دیئے تندرست دیئے کتنا کچھ ہے جو اللہ کا شکر کرو گئے ان تعدو نعمت اللہ کی لا تحصو اللہ کا شکر اور یاد رکھئے گا جو اللہ کا شکر نہیں کر سکتا وہ اللہ کے بندوں کا کیا حق کرے گا اور اللہ کے شکر کے بعد پھر اگلے دو شکر انتہائی ضروری ہیں والدین کا شکر اور شہر کا شکر والدین کا شکر آج ہی آپ نے دیکھا انشکرولی والی والدین میرا بھی شکر کر اور اپنے والدین کا بھی شکر کر حضر سلیمان نے دعا کی تھی ربیہ اوزعنی ان اشکر نعمت قلتی انعمت علیہ وعلی والدین والدین کا شکر اللہ کے شکر کے بعد والدین اور میں آپ کو بتاؤں آج ہمارے معاشر میں یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا ماں باپ کو تانے تشنے دیے جاتے ماں باپ کی نشکری کی جاتی کیا کیا ہے انہوں نے ہمارے لئے ساری دنیا کرتی ہے انہوں نے کیا کیا ہے لوگوں کے ماں باپ دیکھیں بڑا بڑا کچھ کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہمارے لئے آپ پس میں بیٹھ کے بھائی بھین ایک دوسرے سے باتیں کریں دیا کیا ہے ہمیں کیا کیا ہے ہمیں کیا دیا ہے ویسے ہی بھوک کے ننگے ساری زندگی مچنے مسنے کو ہم بیٹھے ہوئے اب باگ دیکھے گیا ہمیں یہ دو جملے انہوں نے ہمارے لئے کیا کیا اور انہوں نے ہمیں دیا کیا یہ والدین کی ناشکریہ نظر آتی اور پھر اس کے بعد شہر کی شکر گزاری حدیث کے الفاظ یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا آج مجھے جہنم کا سب سے حیبتناک نظارہ دکھایا گیا اور مجھے آج جہنم میں عورتوں کی قصرت دکھائی گئی پوچھا گیا کس وجہ کی بنیاد پر آپ نے فرمایا ان کے دو کاموں کی بنیاد پر وہ کیا ہیں ایک تو وہ لان تان بڑا کرتی تانے تشنے بڑے دیتی ہیں لان تان بڑا کرتی ہیں انہی زبان کا فتنہ اور دوسرا یہ کہ وہ ناشکری کرتی ہیں صحابہ نے فوراں پوچھا کس کی اللہ کی ناشکری کرتی ہیں آپ نے کہا نہیں وہ اپنے شہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور پھر آپ نے بتا بھی دیا کہ شہروں کی ناشکری کیسے کرتی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کتہا لیے کہ وہ ساری زندگی اپنے شہر سے خیر اور بھلائی اور محبت پاتی ہے جو ہی اس کو شہر سے ایک تکلیف چھو جاتی ہے وہ کہتی ہے مجھے تو تجھ سے کبھی کوئی خیر ملی نہیں مجھے تو مجھ سے تو تجھ سے کبھی کوئی خیر ملی نہیں یہ وہ جو جملہ خواتین کا ہوتا ہے نا شادی کے بعد اپنے شہر کو کہنا جس دن سے اس گھر میں آئیوں میری قسمت اسی دن سے پھوٹی ہے ایک دن مجھے سکھ کا نہیں ملا اس کے گھر میں آکے مجھے چار دن سکھ کے میکے میں گزار آئیوں بس وہی زندگی کے دن تھی اللہ کی بندی اس کا دیا کھاتی ہے پہنتی ہے اورتی ہے اس کی دیوی عزتیں اس کے گھر میں سکون سے رہتی ہے اس کی محبتیں اس کی اور سو انعامات کو استعمال کرتی ہے ایک تکلیف ایک دن بھی مجھے یہاں سے سرور کھانے ملا اللہ اکبر شہروں کی شکر گزاری خواتین اسلام کا ایک لازم جوزف ہے لیکن آج ہماری زندگی میں یاد رکھیے گا یہ جو نشکری ہیں نا یہ ہماری زندگیوں کی عفت اور مصیبت اور بابالے جان اور عذاب بن کے رہ گئے اس قدر ناشکری ہیں ہر چیز میں ناشکری ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے لاکھوں کروڑوں نعمتیں دی ہوں گی نا خیتون کے پاس گھر نہیں ہے میری بھی کوئی زندگی یا گھر نہیں ہے میرا اچھا جی گھر ہے لو یہ کوئی جگہ ہے یہ کوئی لوکالٹی ہے جب ہمارا گھر ہے یہ تو کوئی رہنے کے قابل ہے اچھا لوکالٹی اچھی ہے تو ہاں لوکالٹی تو اچھی ہے لیکن ڈبی جتنا گھر ہے اچھا ڈبی جتنا نہیں ہے ذرا بڑا ہے لو بڑا گھر ہے خالم خالی اس کو ہم کیا کریں خال بھی خالی لاؤنج بھی خالی ٹی وی بھی خالی خالم خالی اچھا خالی نہیں ہے بھرا ہوئے کیا کرنے بھر تو لیا پرانے انیسو ڈیڑھ کے سامان سے بھرا ہوئے اچھا سامان بھی نہیں آئے گھر بھی بھرا ہوئے گھر بھی کشاد ہے کیا کروں اتنا بڑا گھر ہے سنبھالا نہیں جاتا نوکر نہیں ہے ملازم نہیں ہے ملازم ہے تو توبہ ناک میں دم کر دیا ملازموں نے اچھا اکیلی رہ رہی ہے تو خفا سسرال کے ساتھ رہ رہی ہے تو خفا مطلب کسی حال مجھے بتائیں کہ اکیلی رہنے والی نراز ساری ذمہ داریاں مجھ پر ہیں ہاں ایک تو سو سال پوچھتے نہیں اور اگر سو سال میں رہ رہی ہے تو نراز ہے رہ کے دکھاؤ مجھے چار دن ساس کے ساتھ مطلب کسی حال میں خوش نہیں نہ اپنے چیرے پر شکر نہ اپنے لباس پر شکر نہ اپنے شہر پر شکر نہ سسرال پر شکر کھانے میں نہ شکریہ ہر چیز میں نہ شکریہ اور یہی ہے انہا عذابیلہ شدید کے لکھوں کروڑوں نعمتوں کے باوجود آر ڈپریشنز اور انگزائیٹیز ہیں سکون نہیں آرہا اور نشاب اور گولیاں کھا 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 سو اللہم جاہ لیں سبوروں و جاہ لیں شکورہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے اصل بات ہے کہ اپنے رب کی ملاقات ہی کا انکار کرتے ہیں ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا وہ تمہیں پورا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے اللہم آینی علا غمرات الموت و سکرات الموت کاش دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے کہہ رہے ہوں گے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا سن لیا اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ اب ہم نیک عمل کریں ہمیں اب یقین آگیا اللہ کیا کہے گا اگر ہم چاہتے تو پہلی ہر نفس کو اس کی حدایت دے دیتے ہیں مگر میری وہ بات تو پوری ہو کر رہے گی جو میں نے کہی تھی میں جہنم کو جنہوں اور انسانوں سے بھر دوں گا اللہم آجر نامن النار پس اب چکھو مزہ اپنے اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات دی کو بھولا دیا تھا ہم نے بھی تمہیں فرموش کر دیا چکھو ہمیش کی کعذاب کا مزہ اپنے کردوتوں کی پتاش میں ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں مومنوں کی صفت کیا ہے کہ جنہیں جب اللہ کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی اسے تکبر نہیں کرتے مومنوں کی ایک صفت سجدوں کی کسرت اور تسبیح کی کسرت ذکرِ الٰہی کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں اور ذکرِ الٰہی کی فضیلتوں اور ذکرِ الٰہی کی محفلوں کی برقتوں پر بات ہو چکی ہے ذکرِ الٰہی کیا ہے اللہ کا ذکر اللہ کو یاد کرنا اس کی باتوں اس کے اقامات اس کی تعلیمات اس کی صفات اور اس کی ذات کا تذکرہ کرنا ذکرِ الٰہی ہے کیا ہے اس کی فضیلت دہرا لیجیے اللہ نے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے کہ صحابہ نے پوچھا ہم روزہ رکھیں سب سے زیادہ عجر کس کا ہوگا آپ نے کہا جو ذکر زیادہ کرے گا جہاد کرتے ہیں کس کا عجر زیادہ ہوگا جو ذکر زیادہ کرے گا یہی ہے والا ذکراللہ اکبر اپنے کاموں کے دوران ذکر کروگے تو ان کا عجر سب سے زیادہ سمیٹ لوگے یہ ذکرِ الٰہِ تمہارے عجروں کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائے کتنا بڑا ہے فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ میرا ذکر کر کے تو دیکھو میں تمہارا ذکر کروں گا اس سے اور بڑی بات کیا ہوگی اور اللہ کیسے ذکر کرتا ہے اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے جو ذاکرینِ محفل کے پاس سے نکلتے ہیں یہ کون تھے یہ کیا کر رہے تھے یہ کیا چاہتے تھے اور پھر اللہ ذکر کیسے کرتا ہے ان سب کو بتا دو ان کے اٹھنے سے پہلے میں نے ان کے گناہ بخش دیئے فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ تمہارا ایسے ذکر ہوگا اگر تم محفلِ ذکر میں شامل ہوگے یہ ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑی بات ہے اور کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ جس زمین کے ٹکڑے پر میرا ذکر ہوگا زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کہ میں جنت میں داخل کر دوں گی یہ ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑی بات ہے یہ تمہیں تمہارے عمل کا عجر سب سے زیادہ دلوا دے گا تمہیں اللہ سے بخش دلوا دے گا تمہیں زمین کے ٹکڑے سے جنت میں داخل کروا دے گا تمہیں گناہوں سے نجات کا پروانہ دے دے گا اللہ تمہیں یاد کرنے لگے گا اور کیا چاہتے ہو بڑائی اتنی بڑی بات کہ اللہ نے فرما دیا کہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہے اللہ کا قرب دلوا دے گا تمہیں ذکر اور پھر کیا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اور کیا چاہتے ہو اللہ کا قرب ملے گا گناہوں کی بخشش ملے گی تمہارے دلوں کو سکینہ مل جائے گا تمہیں سکھ آ جائے گا تم مطمئن ہو جاؤ گے پر سکون ہو جاؤ گے کہاں ڈھونٹے پھڑتے ہو سکینہ اپنی نشاور گولیوں میں اور اپنی نیند اپنی نشاور گولیوں میں سکینہ چاہتے ہو تو ذکر کرو اللہ کے قرب سے مطمئن ہو جاؤ گے اللہ کی رحمتیں بخششیں تمہیں دھانٹیں بھی دھانپیں گی اللہ کی نعمتیں انعامات تمہیں دھانپ لیں گی اس کا ذکر کرو تم مطمئن ہو جاؤ گے اللہ کی معیت ملے گی اللہ کا قرب ملے گا اور کیا ہوگا شیطان کی اکساہٹوں سے بچ جاؤ گے ہر انسان کے دل میں دو دو حصے ایک اس کا شیطان کا ایک اس کے فرشتے کا جب وہ ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے زتر چھوڑتا ہے تو شیطان اپنے حصے پر آکے چونچ رکھ کے وسوسہ ڈالتا ہے ذکر کرو گے تو شیطان سے بچ جاؤ گے ذکر کرو گے تو قرب رحمان پا جاؤ گے یہ ہے ذکر اللہ نے اسی لئے تاقید فرمائی تھی دیکھ تو دے تو غافلوں میں سے نہ بن جانا اپنی زبان کو ذاکر رکھنا اللہ نے حکم دیا تا قصرت سے ذکر کیا کرو اور ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں یہ حدیث نے بتا دی ارے صدائی سمجھے جاؤ بگل سمجھے لوگ کہیں یہ تو ہر وقت ہی ذکر کرتی رہتی ہے ذکر سے ملے گا کیا ذکر کر کے تو دیکھو پہلے ہی نام کیا ہیں تم قصرت سے ذکر کرو گے تو اللہ اللہ تمہارے گناہوں کو بش کے تمہارے لئے بہترین عجر دے گا اور اگر اس ذکر سے غفلت برسو گے اللہ نے قرآن میں بتایا وَمَنْ أَعْرِزْ أَنْ ذِكْرِي جو میرے ذکر سے عراس کرے گا دل میں سے میری یاد بھولے گی زبان پہ میری تسبیح نہیں رہے گی وَمَنْ أَعْرِزْ أَنْ ذِكْرِي فَعِنَّا لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا پھر اس کے لئے میں زندگی گزارنا دوبھر کر دوں گا اس کی زندگی یہ جھیرن ہو جائے گی اس کے پاس مال ہوں گے گاڑیاں ہوں گی کوٹھیاں ہوں گی اولادیں ہوں گی ازواج ہوں گے سب کچھ ہوگا لیکن اس کی زندگی یہ جھیرن ہو جائے گی اور قیامت کے دن میں اس کو اندہ بنا کے اٹھاؤں گا اور اللہ نے وان کر دیا تھا جو یہ کام کرے گا کہ اس کی مال اور اس کی اولادیں اس کو اللہ کے ذکر سے روکیں گی پھر وہ خسارہ اٹھائے گا خسارے کا نسخہ ذکر سے غفلت ہے ذکر کیسے ہوگا ذکر کے طریقے کیا ہیں اقم صلاة لذکری میرا ذکر کرنا چاہتے ہو تو پہلا طریقہ یہ ہے نماز کو قائم کرو دوسرا طریقہ نحن نزلنا الذکر قرآن ذکر ہے اس کے ایک ایک حرف پر دست دست نیکیوں کا عجر ہے یہ دوسرا طریقہ ذکر کا تیسرا طریقہ نماز کے بعد کے مسنون اذکار میں ذکر کرو فائزہ قضائی تم السلات فسکر اللہ قیاموں وقعودوں علا جنوبہ نماز قرآن نماز کے بعد کے مسنون اذکار تیسرا طریقہ وَصَبِّحُوا اس کی تسبیق رو بُقْرَةً وَعَسِيلَةً صبح شام کی اذکار پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مسنون دعائیں یہ سارا دن کھاتے پیتے اٹھتے جاگتے سوتے لباس اتارتے پہنتے گھر میں داخل ہوتے سواریوں پر چڑھتے یہ ذکر کا پانچوان طریقہ یہ پانچ طریقے نماز قرآن نماز کے بعد مسنون اذکار صبح و شام کی اذکار مسنون آداب زندگی کی دعائیں یہ تو پانچ طریقے اور پھر مومنوں کی صفات اِنَّمَا يَتَذَكَّرُونَ اُولُو الْأَلْبَابَ نصیخ صرف سیانے سمجھدار ہی پکڑتے ہیں سیانے سمجھدار کون سے ہیں اللہزینہ يذکرون اللہ قیاما وَقَعُدُونَ عَلَى جُنُوبِهِم کھوڑے بیٹھے پھر ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہے مومن ذکر کے لیے کوئی وظیفہ کوئی چلے نہیں کارتا ہے میں اسے بھی بتا رہی تھی کہ مومن کے ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جسم اس کے جسم کا ایک ایک عز اللہ کے بندوں کے حق دینے میں مصروف ہوتا ہے اور زبان اس کی ذکر میں مصروف ہوتی ہے ذکر کی کچھ تسبیحات پانچ ذکر کے طریقوں کے بعد اب جو قیاموں وَقَعُدُونَ وَعَلَى جُنُوبِهِم چلتے پھرتے کامکاش میں کچھ تسبیحات پڑھنی ہے ان میں چھے تسبیحات اور ان کی فضیلتیں پہلا افضل ذکر لا الہ الا اللہ یہ افضل ذکر ہے دوسرا کلمہ آپ نے فرمایا چار کلمیں افضل ہیں چار کلمیں افضل ہیں کون سے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کی فضیلت آپ نے فرمای آپ نے فرمایا کہ جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے اس روح زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان سب سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ کہوں کہہ لیجئے سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ جاڑے کی صبح میں باہر نکلے تھے آپ کے ہاتھ میں ایک لاتھی تھی خوشک درخت کے پاس سے گزرے تھے لاتھی سے وہ درخت کو جھاڑا تھا اور تسبیح سے آپ نے بتایا تھا کہ جس طرح اس خوشک درخت کے پتے جھاڑنے سے جھڑتے ہیں ویسے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر اور پھر وہ اگلا کلمہ کلمہ تانی حفیفہ تانی علاللسانی وسقیلہ تانی علاللمیزانی حفیفہ تانی علالرحمنی دو کلمہ جو زبان پر خلقے ہیں مزانے عدل پر بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے محبوب ہیں کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ رب العرش العزوین یہ فرشتوں کی تسبیح ہے اور اس کے لئے آپ نے فضیلت بتائی کہ جو شخص سو دفعہ دن میں یہ تسبیح کرے گا اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاڑ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ جھڑ جائیں گے بخش دیے جائیں گے اور پھر وہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد حلقہ و رضو عن نفسہ و زینات عرشہ و امیداد اقلی ماتہ اس کی فضیلت میں وہ واقعہ آتے ہیں حضرت جویریہ حضرت جویریہ بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین آپ تشریف فرماتی فجر کے بعد بیٹھی تھی آپ تسبیحات کر رہی تھی یہ اشارت تک کا انتظار ہو رہے تسبیحات کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آپ تسبیحات میں مصروف تھی واپس آئے پھر آپ افضل کوئی تذکر ذکر اور تسبیحات اور ذکر الہی میں مصروف تھی آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا جویریہ یہ سب جو تم نے کیا اس پر میرا ایک کلمے کو تین دفعہ کہنا بھاری ہو گیا یعنی جو تم نے اتنی دیر بیٹھ کر ذکر اور تسبیحات کی اس پر میرا تین دفعہ اس کلمے کو کہنا بھاری ہو گیا اور آپ نے اسی کلمے کا ذکر کیا کہیں تین دفعہ کا تذکر اور کہیں چار دفعہ اسی طرح پانچ ماں جس کے لئے تسبیح جس کے لئے آپ نے فرما تھا قنوز الجنہ خزائن الجنہ قنز الجنہ من تحت ال عرش جنت کا خزانہ اللہ کے عرش کے نیجے سے بھیجے جانے والا خزانہ لا حول ولا قوة الا باللہ اور پھر اسم آزم یا حیو یا قیوم اسم آزم اس کو پڑھ کے جو دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی ربی آین ایلا ذکر وشکر وحسن عبادت مومنوں کی اگلی صف کیون کی پیٹھے بستروں سے الگ رہتی ہیں پھر رب کو خوف ورطمہ سے پکارتے ہیں جو کچھ رزق ہم نے دیا ہے اس شخص مومن اور شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے ایک عمل کی ان کی لئے جنت کی قیام گاہیں ہیں زیافت کے طور پر ان کی عمال کے بدلے میں اور جنہوں نے فسق اختیار کیا یعنی اللہ کی نافرمانی اختیار کی ان کا ٹکانہ دوزخ ہے جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اس میں دھکیل دیے جائیں گے استغفر اللہ اور ان سے کہا جائے گا جاؤ چکھو ابو صاحب کی عذاب کا مزہ جس کو انکار کرتے تھے اس بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا میں چھوٹے دیے باغیانہ روش سے واپس آ جائیں اس سے ظالم اور کون ہوگا جس کے سامنے اس کی آیات سنائی جاتی ہیں نصیحت کی جاتی ہیں کون سے مجرم جو سنتے ہیں قرآن سمجھتے ہیں قرآن جانتے ہیں دین کو لیکن انکار کر لیتے ہیں اس مجرم سے تو ہم انتقام لیں دنیا کے حاکم انتقام لیتے ہیں تو کیا حال کرتے ہیں ساری کائنات کا حاکم جب انتقام لے ربنا صرف ناظ اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے لہذا اسی چیز کے ملنے میں تمہیں کوئی شک نہ ہو اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کی لیے حدایت بنایا اور پھر اسے زمین سے وہ فسے لوگ آتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بیچارہ ملتا اور یہ خود بھی کھاتے تو کیا انہیں کوئی سوچتا نہیں یہ لوگ کہتے اچھا یہ فیصلہ ہوگا کب اگر تم سچ ان سے کہو فیصلے کے دن تو ایمان لانا ان لوگوں کے لئے کچھ نفع بخشنا ہوگا جنہوں نے کفر کیا اور پھر ان کو محلت بھی نہیں ملے گی اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو یہ بھی منتظر ہے ربنا اننا من ناف فکر لنا زنوب بنا و کناز بنا سورہ سبا سورہ سبا مکہ سورت چھے رکوات اور چون 54 آیات پر مشتمل ترتیب کے اعتبار سے 34 نمبر پر آنے والی ہے آیت نمبر پندرہ میں اللہ نے قوم سبا کا تذکرہ کیا اگر ہم دیکھیں تو زمانہ نزول کے حوالے سے یہ مکہ کے متوسط دور یا اول دور کے بالکل آخر میں نازل ہونے والی سورت اگر اب یہاں سورہ احضاب پر چوتھا گروپ سورتوں کا مکمل ہوا یہاں سے پانچ گروپ قرآن کی سورتوں کا اس کا آغاز ہوتا ہے بنیادی مضمون سورہ سبا کا بنیادی طور پر اس حوالے سے بیان کیا جائے گا کہ مومن کو قاری قرآن اور قرآن کے طالب ان کو اس چیز کے طرف ذکر کرو اور پھر وہ جو نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان پر شکر کرو بنیادی طور پر اس کا مضمون ذکر اور شکر پر ہوگا نعمتیں اور رب کی پہچان پر اس کی خمد و سنہ اور ذکر اور نعمتوں کے اطراف میں زبان سے دل سے اور عمل سے شکر عمل سے شکر دہرالی جی کیا ہوتا رب کی نعمتوں کو رب کی احقامات کے دائرے کے مطابق استعمال کرنا اور کم از کم کچھ نعمت کو تو اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے جنت کے خصول میں اس کے بندوں کی خدمت کے لیے خرچ کرنا یہ عملی شکر کا طریقہ ہے اور اللہ سبحان تعالی شاکر یہ نمو یہ نمونہ ان کا صبر میں نمونہ آتا حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ذکر اور شکر میں نمونہ آتا ہے کس کا حضرت دعود اور حضرت س Release علیہ السلام کا صبر میں حضرت عیوب علیہ السلام کا نمونہ اور حضرت اسحاق حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا نمونہ بھی آتا ہے بہرحال اب ان دو کا نمونہ دکھایا جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے نعمتوں سے نوازا اور ان نعمتوں میں کیسے ذکر الہی اللہ کے شکر اور عملی شکر کا طریقہ کیا رہا اور پھر اس کے بعد ایک قوم کا تذکرہ کیا جائے گا گویا اللہ کو اتنی بڑی قوم کے مقابلے میں دو افراد بھاری ہو گئے یہ دو پسند ہیں اور وہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ناپسندیدہ ہو گئے اور اصول سمجھ جائے گا لا ان شکرتم لا عزیدنکم و لا ان قفرتم من نعذابی لشدید یہ دونوں باپ بیٹے نے شکر کیا تھا اللہ مزید نوازتا رہا اس پوری کی پوری قوم نے نشکری کی تھی ان نعذابی لشدید سے قوم برباد اور خلاق کی گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریف اس خدا کی ہے پھر ایک صورت جو الحمدللہ کے کلمے کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے کیونکہ یہ صورت بنیادی طور پر پیغام ہی ذکر شکر اور تقبر کی نفی کا دے رہی ہے حمد اس خدا کیلئے ہے جو آسمان اور زمین میں ہر چیز کا مالک ہے آخرت میں بھی اسی کیلئے خمد ہے اور باخور ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے جو نکلتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے جو کچھ اس میں چڑھتا ہے سب کو جانتا ہے زمین میں کیا کیا کچھ نہیں جاتا پانی بھی زمین میں جاتا ہے دانیں بیج بھی زمین میں جاتے ہیں حشرات اول عرض بھی جاتے ہیں پھر انسانوں کے مردے بھی تو دفنا دیے جاتے ہیں بہت سے مال خزانے دفینوں کی شکل میں دفنا دیے جاتے ہیں اللہ کے علم میں وہ سب کچھ ہے اسی طرح زمین سے نکلتے ہیں چھوٹی چھوٹی کمپلیں نکلتی ہیں پودے نکلتے ہیں کھیتیاں نکلتے ہیں بڑے بڑے درخت اگ کے نکل آتے ہیں پھر زمین میں سے خزانے نکلتے ہیں مادنیات نکلتے ہیں بہت سی دھاتیں نکلتی ہیں بہت سی گیسیں نکلتی ہیں بہت سے اور قدرتی وزرائے اور اسباب نکلتے ہیں چشمیں نکلتے ہیں فوارے نکلتے ہیں ہارٹ واتر سپرنگز نکلتے ہیں سارے زمین کے قزانے جو تمہارے میرے ہم سب کے لیے نکلتے ہیں وہ ان تمام کو جانتا ہے اور پھر زمین سے نکلنے والے مرد قیامت کے دن اللہ ان کو بھی جانتا بھی ہے کس نے کب کہاں کدھر سے نکلنا ہے آسمان سے اترتے ہیں آسمان سے اترتی ہیں ہوائیں اترتی ہیں بادل اترتے ہیں بارش اترتی ہیں اولے برستے ہیں برف برستی ہیں بجلی اترتی ہیں سائکیں اترتے ہیں بھی ہیں بہت سے پرندے اترتے بھی ہیں وہ سب ان چیزوں کو جانتا ہے اور آسمان کی طرف دعائیں چڑھتی ہیں آسمان کی طرف روحیں اٹھائی جاتی ہیں آسمان کی طرف پیر اور جمعیرات اور صبح اور شام آمال اٹھائی جاتے ہیں وہ سب کو جانتا ہے آسمان کی طرف جاتے ہیں فرشتے بھی پجر کے وقت اثر کے وقت وہ سب آسمان کی طرف آنے جانے والے پرندوں فرشتوں آمال روحوں دعاوں سب کو جانتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے اس کو بھی جانتا ہے آسمان سے چڑھنے والوں کو بھی جانتا ہے آسمان میں چڑھتا کیا ہے آسمان میں بخارات بھی چڑھتے ہیں روحیں دعائیں بھی چڑھتی ہیں پرندے بھی چڑھتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی چڑھتے ہیں اللہ کہہ رہے کہ وہ ان سب داخل ہونے والی نکلنے والی چڑھنے والی اترنے والی سب چیزوں کو جانتا ہے لیکن جاننے کے باوجود یہ کیوں کہا گیا کہ وہ غفور رحیم ہے اس کو بتا ہے زمین میں تمہاری خیر کے لیے کیا جاتا ہے زمین تمہاری بھلائی اور تمہاری خدمت کے لیے میرے حکم سے کیا کیا ہو گلتی ہے آسمان تمہاری خدمت اور مستقر کیے جانے کے بعد کیا کیا اتارتا ہے میں کونسے احقامات اتارتا ہوں میری وحی کی کونسی تعلیمات اتریں میں سب کو جانتا ہوں جو تمہاری خدمت تمہاری تعلیم تمہاری تربیت کے لیے آتا جاتا ہے سب جانتا ہوں لیکن اس کے بعد جو تمہارے آمال میرے پاس اوپر چڑھتے ہیں جو تمہاری روحیں میرے پاس اوپر چڑھتی ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں سب کچھ نکلنے یا آنے جانے والے کے استعمال کر کے سب تعلیمات کو اوپر سے بھیجے جانے کے باوجود اے حضرت انسان جو تُو اپنی روداد مجھ تک پہنچاتا ہے اس روداد کو دیکھنے کے باوجود میں سارے سائیکلز اور اسباب کو تجھ پر روک کے تنگ نہیں کرتا کیوں کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں رب اغفر ورحم وانت خیر الراخمین ربنا ظلمنا انفسنا وعی لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری اترنے والے احقامات کو بھی ہم جانتے ہیں تیری تعلیمات کو بھی جانتے ہیں تیری وحی کی ہدایت کو بھی جانتے ہیں تیری زمین آسمان میں سے جو چڑھتا اترتا ہماری خدمت کیلئے پیش ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں اللہ نادم ہے ان آمال سے جو تجھ تک پہنچتے اور چڑھائے جاتے ہیں اللہ بخش دے بہترین آمال کو چڑھانے کی توفیق کتاب فرما دے منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے قیامت ہم پر نہیں آرہی کہو قسم ہے میرے عالم الغیب کی وہ تم پر آ کر رہے گی اسے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہے نہ زمین میں نظرے سے بڑی نہ اس سے چھوٹی سا کچھ ایک نمائیان دفتر میں درج ہے اور یہ قیامت اس لیے ہے کہ جزا دے ان لوگوں کو جو نیک آمال کریں گے آپ کو میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ قیامت کے برپا کیے جانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ عادل ہے اللہ اس دن عدل سے کوئی شخص نیکی کرے گا تو بس اوقات اس کی نیکی کا عجر اس کو دنیا میں ملے نہیں نہ سکتا اور بس اوقات کوئی گناہ کرے گا تو ایسا گناہ کرے گا کہ اس کا بدل اس کو سزا دنیا میں ملے نہیں سکتی بس اوقات کوئی مظلوم ایسا ہے کہ اس کو جو بھی دلاد ہو اس کے ظلم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو لہٰذا اس عدل کے لیے اللہ قیامت کا دن برپا کرے گا ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ان کے لیے بدترین قسم کا دردنا قضا بین ابی صلی اللہ علیہ وسلم علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سرہ سرحق ہے خدا عزیز اور حمید کا راستہ دکھاتا ہے منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں کیسے شخص کا جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرا ذرا مطلب وہ کھٹھا اڑاتے ہیں پتہ ہے ایک بے وقوف احمق نعوذب اللہ شخص ہے وہ ایسی بے وقوف والی باتیں نعوذب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جسم کا ذرا ذرا منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پہتا کیا جاؤ گے نا معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا اسے جنون لاحق نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح سے بہکے ہوئے کیا انہوں نے کبھی زمین اور آسمان کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے پیچھے گھیرے ہوئے ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں ترحقیقت اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے اب دم منیب یہ آگے بھی آئے گا اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفت یہ ہے انہوں عواب وہ رب کی طرف رجوع کرتے رجوع کرنا رب کے ہاں ایک بڑا پسندیدہ عمل ہے منیب کیسے رجوع کرنے کو کہتے ہیں اور ہمیں کیسے کیسے رب کی طرف رجوع کر کے پلٹنا ہے غم میں دکھ میں پریشانی میں بیماری میں اور ہر مشکل میں انما اشکو بسی وحزنی اللہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے گریہ وزاری اسی کے آگے کرنی ہے اپنی حالات اور روداد اسی کو سنانی ہے یہ ہے رجوع کرنے کا ایک طریقہ دوسرا طریقہ کہ جب کوئی دکھ غم پریشانی ہے کوئی حاجت ہے کوئی طلب ہے کوئی آرزو ہے کوئی تمنا ہے کسی چیز کو دور کرنا چاہتے ہیں کچھ پانا چاہتے ہیں تو کس کے طرف جانا ہے اللہ کے طرف دعا کے لئے جانا ہے یہ رجوع کا دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ جب کوئی نعمت ملتی ہے انام ملتا ہے ترقی ملتی ہے خوشی ملتی ہے راحت ملتی ہے تب بھی اس رب کی طرف جانا ہے الحمدللہ اللہ شکر کر کے نعمتوں میں اس کی طرف پلٹنا ہے یہ رجوع کا تیسرا طریقہ چوتھا طریقہ زندگی میں جب فیصلوں کے دو راہے اور چو راہے پر کھڑے ہیں تب بھی قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے زندگی کے فیصلے اور ڈیسیزن میکنگ کے لئے کھاؤں نہ کھاؤں پہنوں نہ پہنوں ایسے شادی کروں نہ کروں جہیز دوں نہ دوں وراست بیٹی کو دوں نہ دوں یہ ہے رجوع کرنا قرآن اور اللہ کے احکامات کی طرف یہ چار طریقے سے مومن جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ عبد منیب بنتا ہے پھر دور آدو دکھ میں غم میں شک پہ شکایت رونے دھونے کے لئے حالت زار بیان کرنے کے لئے آرزویں تمنایں التجائیں دعائیں اور تکلیفوں کو کاٹنے کے دعا کے لئے نعمتوں کے ملنے پر شکر کے لئے اپنی زندگی کے فیصلے رہنمائی اور خدایت لینے کے لئے اللہ ہمیں ہر حال میں اپنا بنا اپنے علاوہ اور کسی کا نہ بنا اللہ ہمیں ایسے عقیدہ توحید اتا فرما دے کہ جیسے کسی نے کہہ دیا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے اللہ ہمیں یہ توحید اتا فرما ایسا ایمان اور ایسی شرک سے بیزاری اتا فرما کہ ہر موقع پر اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق اتا فرما اب اس کے بعد دو بندوں کا ذکر جو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے کیسے ذکر اور شکر سے ہم دعوت علیہ السلام کو ہم نے اپنے ہاں سے بڑا فضل اتا کیا تھا حضرت دعوت علیہ السلام کو کون کون سی نعمتیں دیتی سبھی تو دے دیا تھا اللہ نے ہاں کون کون سی دیا تھا اور سبھی دینے کے بعد خوش کیوں تھے کیونکہ سبھی کا اتراف کر رہے تھے جو اتراف نہیں کرتا وہ کبھی شادہ فرخانے حضرت دعوت علیہ السلام کو جوانی دیتی قوت دیا تھا علم فن ہنر فراست دیتی نبوت دیتی حکومت عوضہ اقتدار مال دیا تھا سب کچھ دیا تھا لیکن سب سے زیادہ بڑھ کے شاکر دل اور زاکر زبان دیتی اللہ نے دیتی خوش الخانی بڑی خوبصورت آواز تھی اس کو کیسے استعمال کرتے تھے اس کو کیسے استعمال کرتے تھے اللہ کے ذکر وہ حمدیہ منظوم ترانوں کی نظموں کی شکل میں اللہ کی حمد و سنہ اور ذکر کے لیے استعمال کرتے تھے یہ ہوتا ہے عملی شکر کا طریقہ اللہ نعمت دے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا رب کی حمد و سنہ کے لیے اس کو استعمال کرنا رب کی پاکی اور اس کی بڑائی کے چرچے بتانے کے لیے اس کی نعمت کو استعمال کرنا اللہ نے خوش خلحانی دی عملی شکر ہوا کیا ہوا لا انشاء کرتو لا زیدن نکوم شکر کے بدلے اللہ نے کیا دے دیا اللہ نے زبور دے دی دعوت تمہیں آواز دی تھی تم شکر کرتے ہو عملی یہ لو اب زبور لے لو زبور کا وہ انام ملا اپنی حمد میں پہلے سے بڑھ گئے زکر میں پہلے سے بڑھ گئے اور شکر کیا اللہ نے کیا کیا دعوت اس کے بعد تم اور شکر کرتے ہو اور ذکر کرتے ہو اللہ نے پہاڑوں کو اللہ نے پرندوں کو ہم نوا بنا دے کیا محل ہوتا ہوگا کیا نظارہ ہوتا ہوگا وہ فجر کے بعد کھلا میدان سہرہ پہاڑ چرند پرند خیوانات نبتات حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ ہم زبان ہو کے اللہ کی تسبیح کرتے ہوں گے اور پھر کچھ بدبختوں نے اس کو موسیقی کا جواز بنا لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آنکھ کے کھولنے کی توفیق عطا فرمائے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے لوہے کو اس کے ہاتھ میں نرم کر دیا یہ لوہے کو نرم کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ یاد رکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایجادات کچھ نئے علوم کچھ نئے فن اور ہنر یہ لوہے کا علم حضرت حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں دیا کیا تھا لوہے کو دریافت کرنا اور لوہے کے ذریعے لوخہ سازی کی چیزیں بنانا یہ حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا اور اگر ہم انسانی تاریخ کو دیکھیں تو ہیومن ہسٹری میں بھی جو آئرن ایج ہے دھاتوں میں سے ایک ایج کو ہم آئرن ایج کہتے ہیں وہ بلکل وہی ایج ہے جو حضرت دعود علیہ السلام کی ایج ہے تقریباً یارہ سو سال قبل مسیح 1100 بی سی اور حضرت دعود علیہ السلام کا دور بھی وہی ہے یہ جو کہا گیا کہ حضرت دعود علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم یا تو موزانہ تھا کہ جب وہ ہاتھ میں لوہاں پکڑتے تھے تو وہ نرم ہو جاتا تھا یا کچھ تفاصیر میں یہ آتا ہے کہ ان کو لوہے کو میلٹ کر کے گرم کر کے دہکا کے چیزیں بنانے کا فان اور ہنر سکھایا گیا جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت اور فان اور ہنر جو ان سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھا تو عملی شکر کیا کرتے تھے زریں بنا اور ان کے حل کے ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھ اپنی قوم کی حفاظت کے لیے اسلام کی جنگوں کے لیے اسلام کے جخات کی سربلندی کے لیے زریں ڈھالیں ذرا بکتر بناتے تھے یہ تھا عملی شکر کا طریقہ اس فان کو ہنر کو انسانیت کی خدمت کے لیے دین کی حفاظت اشارت اور جخات کے لیے استعمال کر رہے ہیں اللہ خدادات نعمتوں کو اور علم اور فان اور ہنر کو ایسے استعمال کر کے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اے آل دعوت نیک عمل کرو جو کچھ تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں یاد رکھے کہ جو عملی شکر کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ قدردان شاہ کے رب دیکھ بھی رہا ہوتا ہے سلمان علیہ السلام کیلئے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی رات تک اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی رات تک تھا حضر سلمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر حضرت دعوت علیہ السلام کی ریاست جو اس سے بھی زیادہ وسیع اتنی وسیع ریاست تھی حضرت سلمان علیہ السلام کی اور وہ بہت زیادہ شکر بھی کرتے تھے اور شکر کیا تھا انہوں نے اپنی پوری ریاست کے اوپر جب اللہ نے حکومت عوضہ اقتدار دیا تھا اور اللہ نے نبوت دی تھی تو ان تمام تعلیمات اور اللہ نے اپنے دین کا علم اور فہم دیا تھا تو ان نعمتوں کی شکر کا طریقہ کیا تھا اپنی اس ریاست کی سرزمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کیا تھا تو جب ایسا عملی شکر تھا حضرت سلمان علیہ السلام کا تو پھر اللہ نے لعزیدن نکم میں مزید کیا کیا تھا اس پوری اسلامی ریاست کی نگرانی اس کی حفاظت اور اس کی سپرویجن کے لیے سفر کو آسان کرنے کے لیے ہواوں کو حضرت سلمان علیہ السلام کی سواریوں کا معاون بنا دیا گیا تھا یہ سمندر میں اور دریاؤں میں اپنی کشتیوں پر سفر کرتے تھے تو ہوایں اس رخ میں چلتی تھی ہوایں معاون بن جاتی ہیں سابروں شکروں کی شکر کیا تھا اللہ نے دین کا علم دیا تھا اللہ نے ریاست دی تھی شکر کا طریقہ یہ تھا اس زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کیا تھا اور اس زمین کے اوپر عدل انصاف اور ظلم کے نظام کو ختم کیا تھا یہ تھا وہ عملی شکر کا طریقہ جس کی وجہ سے اللہ نے عزیدن ناکم کیا کیا ہواوں کو مسخر کر کے اس ریاست کی نگرانی نگداشت آسان کر دی پھر ہم نے اس کیلئے پگلے ور تامبے کا چشمہ بخا دیا حضرت دعود علیہ السلام کی ایج 1100 بی سی یہ آئرن ایج ہے قضی صلیمان علیہ السلام کی ایج یہ 1000 بی سی وہ 1100 بی سی ہے یہ 1000 بی سی ہے یہ اسلامی انسانی تاریخ میں برونز ایج ہے لوہے کے بعد تامبے اور برونز کی ایج ہیومن ہسٹری میں بھی یہی موجود ہے اور تامبے کا علم اور فن اور ہنر جو ہے چشمہ جاری کر دیا گیا تھا یعنی یہ بہت زیادہ علم ان کو دے دیا گیا تھا یہ سارے کے سارے تامبے کے ساتھ بھی یہ اللہ کے بننوں کی خدمت اور اپنے اسلام کی سر بلندی کے سارے آلات اور ہتھیار بنانے کا طریقہ اختیار کرتے تھے اور یہی عملی شکر کا طریقہ ہے پھر اللہ نے جن ان کے تابع کر دیئے جو اپنے رب کی حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے ان میں سے جو ہمارے حکم کی سرطابی کرتا اس کا مبھڑکتی ہوئی آپ کا مزہ چکھاتے گویاں اب اللہ نے پھر مزید نعمت کیا دی جنوں کو ان کا تابع فرمان بنا دیا یہ وہی حضرت سلمان علیہ السلام کا رویہ جس کو مغدوب قوم نے یہود بنی اسرائیل نے مسیوس کیا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم جنوں کو قابض کر کے کچھ کام کرتے ہیں تو ہمارے تو ایک نبی نے بھی یہ کام کیا اس میں کونسی گناہ کی بات ہے تو اللہ نے کیا کہہ دیا تھا اپنے نبی کی بیرات کی تھی اپنے شاکر زاکر نبی کی بیرات کیسے کی تھی وَمَا قَفْرَ سُلِمَان کہ سلمان نے تو ان بنی اسرائیل جیسے جادو کا کفر نہیں کیا اور ان کا رویہ کیا تھا آپ دیکھیں کہ وہ تو اپنے گندے عمل اور اپنے گندے ان سارے طریقوں کے ساتھ جنات کو قابو کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کے جن اللہ کے حکم سے تابع تھے حضرت سلمان کی اپنی کوئی سرگرمی اور عمل نہیں تھا اور پھر اللہ کے حکم سے بڑی بھڑکتی وی آگ کے خوف سے حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع فرمان رکھے جاتے وہ لوگ کیا عمل کرتے تھے جنات کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانے کا جادو کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کا ان جنات کے ذریعے کام کیا تھا کوئی نہ کوئی کوئی بھی منفی سرگرمی اور کوئی بھی نیگٹیو اور ڈسٹرکٹیو سرگرمی نہیں حضرت سلمان کی ساری پوزیٹیو سرگرمیاں ہیں کنسٹرکٹیو سرگرمیاں اللہ کے دین کی سر بلندی اللہ کے دین کے خدمت اور اللہ کے بندوں کی خدمت کی سر کام کیے جارہے ہیں جنات کے قبضے سے بھی یہ کیا کرتے تھے دونوں حضرت حضرت سلمان کے جن کیا کرتے تھے وہ جو چاہتے تھے وہ کیا بناتا تھے میں محاریب محاریب اونچی اونچی امارتیں اونچی امارتیں بنا کے دیتے تھے یہ جنات حضرت سلمان علیہ السلام کو کیا یہ اونچی امارتیں کس شکل میں تھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے محلات اونچے اونچے کشادہ کمروں والے بڑے بڑے اور صرف بڑے بڑے نہیں بڑے خوبصورت اور بڑے شانتار امارتیں بناتے تھے یہ جنات حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم سے یہ اتنے بڑے بڑے محلات اور یہ اتنے کشادہ اور خوبصورت امارتیں کیوں بنائی جاتی تھیں یہ کیا اپنے تکبر کے لیے کیا یہ استراف تھا کیا یہ زیاہ تھا کیا یہ تفذیر تھی کیا یہ نمود و نمائش تھی یا اپنی اپنی بڑائی اپنے مال اپنے فن اپنے ہونر اپنے جنات کے قبضے کا کوئی ناؤز بیلہ تکبر تھا نہیں ان میں سے کوئی ایک بھی مطلب نہیں تھا کیا تھا یہ جو اتنی بڑے بڑے امارتیں اور اتنی بڑے کے لئے اور اتنی بڑی بڑی خوبصورت امارتیں بنائی جاتی تھی اس کے مختلف مقاصد اور ان کی مختلف نیتیں کیا تھی ایک تو اسلام کا اور مسلمانوں کا روب دب دب اور حیبد کافروں کے دنوں پر ڈال یاد ہے ملکہ سبا نے یہ قلعہ دیکھ کر ہی تو محل دیکھ بنائی جاتے تھے مجاہدین کے مرکز تھے یہ اسلامی اشاط اور تبلیغ کے مراکز تھے یہ دین کی تعلیم کے مراکز تھے یہ باہر سے آنے والے وفود کی قیام گاہوں کے مہمان نوازی کے ٹھکانے تھے سارے کا سارا کام اپنے اپنے دکھاوے اور نمود نمائش اور تکبر کی ڈھینگوں کے لئے نہیں یہ سارے کا سارا کیا تھا اسلام کی سربلندی آلہ قلمت اللہ کے مختلف شکلیں تھیں جو یہ اتنی بڑی امارتیں بنائی جاتی تھیں اور امارتوں میں کیا تھا تماثیل تماثیل کا روٹ مرد ہے مین فا لام مثل کوئی چیز ملتے جلتی کسی چیز کے مانند ایسے مراد یا تو تصویریں اور یا مورتیاں آگے چلیں سے پہلے میں ایک بات ضروری کوٹ کر دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ کے علمی ہوگا کہ یہ دونوں باپ بیٹے جو ہیں ان کو بہت سی قوموں نے اور ان کی رویہوں کو بہت سی قوموں نے بہت مسیوز کیا مغدوب قوم نے انہوں نے اپنے جادو کے عمل کو جسٹیفائی کیا حضرت سلیمان کے قبضے کے جنات سے ایسے تھا نا اسی طرح ہم نے دیکھا کہ آج ہمارے اندر ایک فتنہ پرورٹ ٹولے نے فلمیں وغیرہ بنا بنو کہ موسیقی کو جسٹیفائی کر لیا حضرت دعود علیہ السلام کی تسبیحات کے گھانے سے یہ مغدوب قوموں کا رویہ ہوا کرتا ہے جو آج دوہر آیا گیا اللہ ان پر غضب کا معاملہ نہ کرے ان کو خدایت دے ان مسلمانوں کو اور قرآن سے جڑنے کی توفیق قطاب فرما دے اور پھر یہ تماثیل کے ساتھ تصور اخترا کیا اور وہ بھی مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لو حضرت سلمان علیہ السلام کی محلات میں تو تصویریں لگتی تھی اور تماثیل بنتی تھی تو ہم نے اگر اپنے گھروں میں کچھ بت رکھ لیے تو کونسی ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں یہ زیدہ دھرمی ہے ڈھٹائی ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے محل میں جو تماثیل تھی وہ کیا تھی ان کی حقیقت ہمیں حدیث بتاتی ہے وہ کچھ تصاویر تھی جو قدرتی مناظر پر منحصر تھی پوری کی پوری قدرتی مناظر نیچرل سینریز کہیں کوئی چشمیں کہیں کوئی دریاء کہیں کوئی جھرنے کوئی فاؤنٹنز کوئی پھل کوئی پھول کوئی اس قسم کے بلکل وہ ساری کی ساری چیزیں جو جاندار اور زیرو نہیں تھی جن کی تصویریں بنانا ہماری شریعت میں بھی جائز ہے یہ بلکل غیر نون لیونگ غیر جاندار چیزوں کی تصویریں قدرتی مناظر اور سینریز تھی جو ان امارتوں کو خوبصورت بنانے ان کی رانائی اور ان کی زینت میں اضافے کیلئے بنائی کہیں تھی یہ ان میں سے کوئی جانوروں کی یا زیرو چیز کی مخلوق کی تصویر نہیں تھی اور اسے جواز آج کی فٹوگرفی اور آج کے وہ سب بت وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں اس کا کوئی جواز سے نہیں نکلتا اس کے برقس اگر آپ نبی کی متفرق صحیح حدیث سے تعلیمات دیکھیں تو آپ نے فرمایا مخاری کی حدیث ہے کتاب لباس میں آتا ہے اور مسلم میں بھی اس کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے کہ اس شخص سے ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی معنی تخلیق کی کوشش کرے یہ لوگ ایک دانہ یا چھونٹی تو بنا کے دکھائیں پھر اسی ترہ حدیث میں آتا ہے یہ مسلم احمد اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ حضرت علی فرماتے کہ آپ نے مجھے تین باتوں کی تاقید کی آپ نے مجھے تین باتوں کی تاقید کی کہ تم کیا کرو کہ تم میں سے کوئی شخص تم میں سے کوئی شخص کون تم میں سے وہ ہے جو جائے کہ علی آپ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے وہ جو جائے گا اور کوئی بت نہیں چھوڑے جس کو وہ توڑ نہ دے کوئی تصویر نہ چھوڑے جس سے مٹا نہ دے اور کوئی قبر نہ چھوڑے جس وہ خموار نہ کرتے کوئی یہ تین کام بتوں کو توڑنا تصویر کو مٹانا اور ختم کرنا اور قبروں کو ہموار کرنا یہ آپ کا ایک پسندیدہ عامل اور حدیث کو امت کو سنت تاقید کی موجود ہے حدیث میں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ مسلم احمد میں آپ نے ہے اور نسائی میں بھی حدیث ہے کہ جس شخص نے تصویر بنائی قیامت میں اللہ سبحانہ تعالی اس کو مقرر یعنی ریپیٹڈ عذاب دے گا اور اسے کہا جائے گا کہ آج جو نے میری مخلوق کے مانند مخلوق بنائی تو آج اس میں روپ پھونک اس کو زندہ کر تو گویا زیرو چیزیں زیرو چیزیں اور زیرو مخلوق لیونگ آبجیکٹس کی چیز کی تصویر بنانا نون لیونگ آبجیکٹس کی تصویریں بنائی جا سکتی لیکن لیونگ چیزوں کی تصویریں جاندار چیزوں کی تصویریں بنانا حدیث اور سنت کی روح سختی سے ناپسند ہے اور واقعات آتے ہیں حدیث کے سنت کے واقعات آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تھی تو دون اپل مسجد نبی میں پڑھنے کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے گھر تشریف لے جاتے تو ایک دن آئے سفر سے واپس آئے تو حضرت فاطمہ نے اپنے دروازے کے اوپر پردہ ایک کپڑا لٹکا رکھا تھا جس پر کچھ تصویریں بنی تھی آپ بغیر ملاقات کیے واپس پلٹ گئے حضرت فاطمہ کو پتا چلا کہ آپ آئے تھے اور آپ بغیر ملے اور سلام کیے چلے گئے پریشان حال پیچھے جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ دریافت کرتی ہے یہ ہے اولاد کی تربیت کا طریق بیجا لاد پیار نہیں جہا اولاد غلط کام کرے گئے اس کی نشان دہی ان کی تربیت اور تسکیہ کیا جا رہے اور پھر حضرت فاطمہ اپنے گھر تشریف لے جاتی ہے اور اس چادر کو پھاڑ کے پھینک دیتی ہے محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی تربیت ہوتی ہے ایک دن حضرت عائشہ آپ سفر سے تشریف لائے اور حضرت عائشہ نے جو ٹیک لگانے والے تکیہ تھا جیسے بیوی بس آئی شہر کیانے سے پہلے گھر کو سجا لیتی ہے حضرت عائشہ نے تکیہ کی اوپر ایسا غلاف ڈال دیا جس کی اوپر گھوڑے کی تصویر تھی آپ صلی اللہ علیہ نے فرمائے اس کو اتار کے پھینک دو پھر ایک دفعہ آپ تشریف لائے حضرت عائشہ نے دیوار کے اوپر کوئی کپڑا ریشمی سا کپڑا لٹکا رکھا تھا جس کے اوپر کوئی تصویریں تھی آپ نے عائشہ کی تربیت اور تسکیہ فرما یو زکی ہم تسکیہ فرما آپ نے فرما آئیشہ یہ چونے اور پتھر کی دیوار یہ ریشم اور تشتویروں سے سجائے جانے کے لائق نہیں ہے آج ہم دیکھیں تو ہم اپنے گھروں کی دیواروں کو کن کن چیزوں سے سجا رہے ہیں کتنی آپ پول سٹریز کتنی ٹپیس ٹریز کتنی ڈریپریز اور پھر کتنی تصویریں کتنے وہ بوت کتنے وہ سٹیچوز آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر اور قطعہ اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے واقعہ بھی موجود ہے تصدیق فرماتے آپ انتظار کرتے رہے جبریل امین کے آنے کا لیکن وہ نہیں آئے اب جب ان کے گھر سے نکل کے باہر تشریف لے گئے تو جبریل امین پھر تشریف لائے آپ نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو جبریل امین نے وجہ بتائی کہ ہم اس گھر میں نہیں جاتے جہاں قطع یا تصویر تو لہٰذا یہ اپنی جو تصویریں بہت زیادہ تو کھچانا اور رکھنا اور پھر قلیجوں سے لگا لگا کے وہ جو جوانی کی رکھیمی ہے کہ میں دلن تھی تو کیسی تھی نہیں دیکھنا ہے میں بیوی ہوں تو کیسی ہوں یہ دیکھنا زیادہ ضروری ہے ان یاد داشتوں کو کیا پالتے اپنے حاضر کو بینانے اور بہتر کرنے اور اس ماضی کے روئیوں کی بخشش مانگنے کا طریقہ ہے نہ ان یاد وں سیشنز ان کے دولن کی بنی تصویریں درائنگ رومز میں لگی ہیں لاؤنجز میں لگی ہیں بیڈروم میں لگی ہیں جہاں پلمبر بھی آرہے سب ان کے خسن کو دیکھ رہے ہیں یہ کیا یہ بے پردگی نہیں ہے یہ اللہ کے حدود سے تجاوز نہیں ہے اور ویسے یہ وہ گھر ہے جہاں وہ ترسیریں آویز ہیں وہ نمازیں کہاں پڑھی جائیں گی وہ کہاں فرشتے رحمت کے آئیں گے وہاں کہاں پردے اور خیاء کا تصور رہے گا اللہ ہمیں ان حکامات کو کھلے دل سے سمجھ رہے ہیں اور زندگی کے سارے اسلوب میں اپنے دین کو رائج کرنے کی توفیق کتاب فرما دے اچھے یہ یہ تصویریں بناتے تھے کوئی تصور نہیں اب آپ کو سمجھ آگئے تصویریں کیا تھی اور کیا تھے جفان بڑے بڑے خوز بڑے بڑے پیالے جگہ سے نہ ہٹنے والے دے گئے اتنے بڑے بڑے دے گئے کیا تھا کیا یہ اسراف اور تفاخر تھا اپنی سخاوت کے ڈنکے تھے نہیں مجاہدین آرہے ہیں مبلغین آرہے ہیں باہر سے وفود آرہے ہیں اسلام سیکھنے کے لیے وفود جا رہے ہیں تو ان سب کی میمان نوازی کیلئے کشادہ دستی سے اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اللہ کے دین کی اشاہد کے لیے تبلیغ کے لیے حفاظت کے لیے جخاد کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں یہ سب کیا ہے یہ ہے عملی شکر کا طریقہ اللہ یہ عملی شکر مجھے آپ کو میری قوم کو بھی سکھا دے آلِ دعود عمل کرو شکر کے طریقوں پر میرے بندوں میں کم ہی شکر کرتے ہیں ربی آئینی اللہ ذکرکا و شکرکا و حسن عبادت پھر جب سلمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافس کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے زوان نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہی تھی اس طرح سلمان گر پڑے تو جنوں پر یہ بات کھل گئے کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس زلط کے عذاب مبتلا نہ رہتے یہ کیا تھا جی اب حضرت دعود حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالی نے اب اتنا فن اتنا علم فن ہنر ریاست دین اتنی بڑی ریاست حکومت مال عوضہ دیا تھا اب عملی شکر کا طریقہ کیا تھا اور جنات بھی تھے تو وہ سارے عملی شکر کا طریقہ ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کروانے لگے بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے اور حیقل سلمانی کی تعمیر یہ ہوتے عملی شکر کے طریقے جب اللہ قوتیں طاقتیں مال صلاحیت اور ماتحد متعمیر کر رہے تھے اور حضرت حضرت سلمان کی جو سپرویجن کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے ایک اپنا عبادت خانہ بنا لیا تھا سپرویجن کیلئے ایک اپنا کمرہ تھا جہاں پہ وہ مانیٹرنگ اور سپرویجن کرتے تھے تمام جنہوں کے کام کرنے والوں کے لیے اور نگرانی کا جو کمرہ تھا وہ ایک شیشے کا کمرہ تھا اس کی چاروں طرف کی دیواریں جو ہیں وہ شیشے کی تھی مقصد کیا تھا کتہ خوبصورت ہے اور شکر کے بعد ذکر کا طریقہ ذکر کا طریقہ ان کو اپنے کام ان کو اپنے فرائض ان کو اپنا جو زندگی کے معاملات ہیں ان کی سپرویجن اور اپنی زندگی کے فرائض کی نگرانی سے غافل نہیں کر رہے اور شور و غل کی وجہ سے عبادت میں خلل بھی نہ جب ذکر کا اور شکر کی کوشش کریں گے تو اللہ طریقے وسیلے خود ذہن میں سمجھا بھی دے گا بہترین ذکر اور شکر کا طریقہ اور آپ دیکھیں کہ ذکر کا طریقہ یہ بھی نہیں ہے کہ چھوڑ کے کر رہے بشر ہے نا فرشتے تو نبی تو بشر ہیں موت کا معاملہ ہوا ملک موت نے اپنا کام کیا موت آگیا لیکن جسد اور زمین پر گرے اس لیے نہیں کہ اسا کی ٹیک پر تھے اب دیکھ لیجئے جناعت جناعت جن کے ساتھ غیب کا علم منصوب کیا جاتے اور وہ آمل جو کہہ دیں کہ ہمارے قبضے میں جناعت ہے اور ہم آپ غیب کی خبریں بتائیں کہ ان کا خال دیکھ لیجئے وہ جناعت جو حضرت سلمان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حالان کہ حضرت سلمان فوت ہو گئے تھے جناعت کو پتہ نہیں چلا تھا کہ ہمارا مالک فوت ہو گیا اور ہم آزاد ہو گئے حضرت سلمان فوت ہو چکے ہیں اور وہ اپنا کام ایسے کر رہے ہیں جیسے ہم مات ہمارا مالک خیات ہے یہ ہے جنہوں کے غیب کے علم کی حقیقت وہ تو پھر اسہ کو کھایا تھا دھیمت نے اور پھر گرے تھے تو گرنے کے بعد ان کو پتہ چلا تھا جنات کو دو آنکھوں دیکھئے حقیقت کی سمجھ نہ آئی ان کو غیب کا کیا خاک علم کا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں غیب کا علم کسی کے ساتھ منصوب کر کے شرک عمل کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے سبا کے لیے ان کے اپنے ہی مسکن میں اپنی لوگوں کا تذکرہ کیا جو سابر شاکر اور ذاکر تھے اب ایک قوم کا ذکر ہوگا جس کو اس قوم کو بھی اللہ نے ویسی ہی نعمتوں سے نماز تھا لیکن اس قوم نے کیا کیا تھا نہ اللہ کو یاد رکھا تھا نہ اللہ کی تسبیح کی تھی اور نہ ہی ان نعمتوں کو استعمال کر کے شکر کر کے اس خوبصورت خطے پر اللہ کے دین کو نافذ کیا تھا یہ تھی نہ شکری اس قوم کیا ہوا ان از بی لا شدید قوم سبا کے ساتھ کیسے ہوا قوم سبا یہ عرب کی ایک بہت ترقی آفتہ اور ایک متمدن اور بہت ویل نون قوم ہے عرب ویسٹ میں جنوب مغرب میں اس قوم کا علاقہ ہے اور یہ وہ قوم ہے جس کے اگر ہم عروج کا دور دیکھیں تو یہ تقریباً یارہ سو سال سے تیرہ سو سال قبل مسیح اس کے عروج کا دور ہے یہ وہی جو حضرت سلمان اور حضرت دعود علیہ السلام والا دور ہے یہ بنیادی طور ملکہ تھی یہ تقریباً نا نو سو چوراسی نو سو چوبیس نو سو پچیس قبل مسیح میں اس نے حضرت دعود علیہ السلام کے پاس اس نے اسلام قبول کیا تھا پھر یہ ساری قوم مسلمان قوم بن گئی تھی یہ پہلے کیا سورج کو پوجھنے والے تھے لیکن جب حضرت سلمان علیہ السلام کے توسط سے اس قوم تک دین اسلام پہنچ جاتا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور جب اس قوم نے اسلام قبول کیا تھا تو اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں یہ اللہ نے پہلے بھی بہت ترقی دی تھی لیکن جب دائرہ اسلام میں تاخل ہوئے تھے اور اپنی تاریخ میں پتا چلتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہوں نے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لی دی گویاں بہترین آپ پاشی کا نظام زرخی زمین دریا آپ پاشی کا نظام نہریں ندیا نالے ایک جال بچھا تھا اور پھر اتنی زرخی اور اتنی کھیتیاں اور اتنے باغ تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دائیں بائیں دو باغ نہیں اس کا مطلب ہے کہ باغ باغ تھے اور ہمیں عدیس سے پتہ چلتے کہ اتنی ان کے باغ تھے اور اتنے ان کے باغ پھل لاتے تھے کہ خوشبو اور مہک ان باغ کی اور ان پھلوں کی جو ہے وہ ان کی بستی کے اندر پھیلی رہت پھر اللہ سبحانہ ایکسپٹیز تھا ان کے پاس ٹریڈ کا اور صرف یہ نہیں یہ اگر ہم دیکھیں تو جیو پولیٹکلی یہ لوگ ایسے علاقے میں تھے جن کے اوپر زمین والی زمین بری اور بحری دونوں تجارتی شہرائیں ان کے پاس تھی ان کے اوپر ایک بحری اڈا بھی ان کے پاس تھا اور زمین اپنا مال بیش دے اور وہاں سے بہت قیمتی مال خرید کے لاتے تھے اور بہت سا مال خرید دے تھے اور بہت زیادہ مال کماتے تھے اپنی تجارت سے اور یہ مال پھر اللہ نے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تعمیراتی ہنر اور فن بھی دیا تھا اور اپنے ان کے تعمیراتی فن اور ہنر کا یہ اگر آپ تذکرہ دیکھیں تو یہ اتنی اونچی محلات بناتے تھے اور اتنی اونچی اونچی امارت بناتے تھے جیسے ان کی تعمیر تھی انہوں نے اپنی نہروں کی اوپر ایک بہت بڑا بند جس کا ہم نام بھی آگے دیکھیں گے وہ بہت بڑا بند جو فائنڈ ان کا بند ہی ٹوٹ گیا تھا تو یہ بند بھی انہوں نے بنا رکھا تھا اور بہت زیادہ اس کی وجہ سے بھی ان کی وزرات اور ان کی کھیدی بند معارب اس کا نام تھا اور اس کے اردگے جو شہر آباد تھا وہ بھی نام اس کا سکائس کے پر جتنا بڑا بہت ہی فلق شگاف قسم کی چوٹی والا انہوں نے سکائس کے پر پیلس بنا رکھا تھا جو کافلے ان کے پاس آتے تھے اور جو ان کے پاس دریا میں بھی ان کے سمندر میں جہاز آتے تھے دور سے ان کی سنہ کی پہاڑیوں کے اوپر ان کے محلات تھے ان کے اندر ان کے چھتوں پہ انہوں نے سونے اور چاندی کے نقش ونگار اور ان کے اندر موتی اور جو جو ہیں انہوں نے جڑے وے تھے اور اتنا مال اور اتنی عیش پرستی اس قوم کی تھی کہ یہ لکڑی کے بجائے سندل جلاتے تھے خوشبودار لکڑیاں جلاتے تھے ان کے گھروں کے اندر ان کے محلات کے اندر سونے چاندی کے برطن تھے اور خوشبو کی لپیٹیں ایسی تھی کہ ہمیں تاریخ میں اور حدیث میں بھی باتا چلتا ہے کہ جب دور سے ان کے بحری اڈوں پر جو دریا میں سمندر کے اندر جو جہاز سبا کی بستی کی طرف آرہے ہوتے تھے تو دور سمندروں میں ان کی بستیوں کی طرف سے خوشبو کی لپیٹیں جب جاری ہوتی تھی تو دور سے آنے والے جہازوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ سبا کی بستی آنے والی اتنا اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو نواز رکھا تھا اتنا مال فن ہنر تجارت زراعت تعمیرات کے ساتھ نواز تھا لیکن اس قوم نے اس قوم نے یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ نشکری کر گئی اس قوم نے نشکری کی اور نشکری کیا تھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ زمین جو ان کے لیے سونے اگلتی تھی وہ ندیہ نالے جو ان کے لیے خزانوں کا ذریعہ بنتے تھے اس سرزمین پر اس دینے والے رب کے نظام کو نافذ نہیں کیا تھا اس کے دین کی حاق میت اسلام کی نعمت بھی اللہ نے ان کو دی تھی زمین کی نعمت بھی دی تھی مال حکومت اقتدار بھی دی تھی لیکن یہ مست ہو گئے تھی وَتَحِبُون المال حب جمع بن گئے تھے اس مال میں آکے یہ یاد خدا بھلا بیٹھے تھے اس زمین کے زرخیز ٹکڑے کے اوپر انہوں نے بند تو بنا لیے تھے لیکن اس کے اوپر اللہ کی حدود نافذ نہیں کی تھی اس پر اللہ کا نظام نافذ نہیں کیا تھا پھر جب یہ نشکری کا طریقہ تھا تو پھر انہ عذا بلا شدید کا معاملہ ہوا یہ قوم تباہ کرتی نتاستان پڑھیں کہ اس کے ساتھ قوم کے ساتھ ہوا کیا سبا کی ان کی اپنے مسکن میں ایک نشانی موجود ہے دو باغ دائیں بائیں کھاؤ اپنے رب کا دیا وا ریس شکر بچالا ملک ہے امدہ اور پاکیزہ اور پروردگار ہے بکشش فرمانے والا مگر وہ مو موڑ گئے میں ہمیشہ قوم سبا کی تاریخ پڑھتی ہوں تو میرا دل لرز جاتا ہے اور اپنی قوم کے حوالے سے مجھے بہت ہی خوف آتا ہے یہ سبا کی رودات ایسے لگتا جیسے ہماری زمین کی رودات ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس سبا کی قوم کو اتنی زراعت دی تھی اللہ نے مجھے اور آپ کو بڑے زرخیز ٹکڑے دی ہیں اتنی خوبصیر یہ پنجاب کی زمین یہ سونا اگلنے والی زمین ہے پھر یہ پنج ند پانچ دریا اور میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا یہ بھی ایک سے بڑا ڈیم بھی بن گیا اور پھر ہماری پنجاب کی زمین کا جو نیری یا پاشی نظام ہے یہ صرف اللہ نے سبا والوں کو نہیں دیا تھا اللہ نے ہمیں بھی دیا زمین اور اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں بھی بنائی ہم نے کیا کیا کچھ نہیں بنائیا زمین پر میں جب بھی قوم سبح کی تاریخ پڑھتی ہوں مجھے ہمیشہ لگتا کہ جیسے یہ پاکستان کی خطے کی تاریخ ہیں ان کو بھی اللہ نے سب کچھ دیا تھا جو اللہ نے میرے اس مملکت خداداد کو دیا ہمیں کہ مگر وہ موڑ گئے آج ہم بھی موڑ رہے آج ہم بھی اس نظام الہیہ سے موڑ رہے ہم بھی قرآن کے نظام سے موڑ رہے ہم بھی اللہ کے دین کو اپنا نظام خیات بنانے سے موڑ رہے وہ موڑ گئے آخر ہم نے کیا کیا ان پر بند توڑ سلا پھیج دیا وہ جو ان کے اپنے ہاتھوں کا بنایا وہاں ان کا بند معارب جو بڑا سب سے بڑا ان کا بند تھا نا وہ ہی ٹوٹ گیا اور وہ ہی ان کو بہا کے لے گیا آج ہم پہ بھی سلا آتے ایک سال آتا پھر اگلے سال پھر آتے ہم تو کہہ دیتے وہ انڈیا بیلہ شدید اللہ ہمیں اس قفران نعمت اتنے خوبصورت خطے کے دیئے جانے کے باوجود ہم بحثیت قوم جو بدہدی بھی کر رہے ہیں ہم جو اللہ کی نعمت کا قفران بھی کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس قفران نعمت سے بچنے کی توفیق اتا فرما ہم نے ان پر بند توڑ مرگ کم ہوتی چلی جاری اور کچھ تھوڑی سی بھی یہ تھا ان کے قفر کا بدلہ جو ہم نے دیا اور ناشکر انسان کے سواہ بدلہ ہم کسی کو نہیں دیتے ہم نے ان کی اور ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکتیں عطا کی تھی نمائے بستیاں بسا دیں من کے ساتھ مگر انہوں نے کہا رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کی آخر کار ہم نے انہیں افسان بنا کے رکھ میں سمجھوگے تو مٹ جاؤگے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان یہ ملک مٹنے کے لیے نہیں بنا تھا یہ بنا تو آباد رہنے کے لیے اور یہ رہے گا آباد لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بس کچھ قوموں کے روئیے دیکھ ان کو قائم تو رکھتا لیکن پھر بہت بہت عزمائش اور بہت بہت عذیت سے دو چار بھی ضرور کرتا اللہ ہمیں اس سے بچار آخر کار ہم نے انہیں ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اللہ ابلیس سے ہمیں بچا لے ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اس نے انہوں نے اس کی پیروی کی بجوز اس کے تھوڑے سے گروہ جو مومن تھے اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں نہیں ہمیں زیادہ میں بنا دے ہمیں زیادہ صاحب ایمان بنا دے ہمارے اندر صاحب ایمان کو تھوڑا نہیں زیادہ کر ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار نہ تھا مگر جو کچھ ہوا اس لیے ہوا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہے تیرا رب ہر چیز پر نگران کہو اور اللہ کے حضور کوئی سفارش بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجو اس شخص کے جس کے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہوں حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہت دور ہو گئی تو وہ سفارش کرنے والے وں سے پوچھیں کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا تو نہیں ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب تملی ہم سے نہیں ہوگی کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا وہ زبردست حاکم ہے اور سب کو جانتا ہے ان سے کہو مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کونسی ہستیاں ہیں جنہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہر کس نہیں وہ تو زبردست دانہ اور وہ ہی اللہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں نبی صلی اللہ خوالی علیہ وسلم کو صرف مکہ کی بستی نہیں پوری روح زمین کے لیے صرف اس دور کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں سورہ راق میں فرمایا قل یا یو حناس انی رسول اللہ یلیکم جمیع پھر اللہ نے فرمایا وما ارسلنا کا اللہ رحمت للآلمین سورہ فرقان میں ہم نے پڑا تبارک اللذی نظل الفرقان علی عبد ہی لی یکونا للآلمین نظیرہ آپ نے فرمایا مجھے کالے گورے عربی عجمی سب کی طرف بھیجا گیا آپ نے فرمایا پچھلے نبیوں کو ایک قوم کی طرف ان کے خطے کی طرف بھیجا گیا مجھے ساری انسانیت کیلئے ہر دور کیلئے بھیجا گیا یاد رکھے گا اسلام اسلام بین الاقوامی دین ہے اسلام گلوبل ریلیجن ہے اسلام نوز نو پاؤنڈریز مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہا ہمارا یہ لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو کہو تمہاری لیے ایک ایسے دن کی معیات مقرر ہے جس کے آنے میں نہ گھڑی بھر کی تاخیر ہوگی اور نہ ہی تم تقدیم کر سکتے ہو یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز قرآن کو نہیں مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کتاب کو تسلیم کریں گے کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اس وقت ایک دوسرے پر الزام دھریں گے اور جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے کہتے وہ بڑے بننے والوں آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو اپنے دل میں پشتائیں گے اور ہم منکری نے حق کے گلوں میں ٹاک ڈال دیں گے کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی چاہتا ہے زیادہ مال جسے چاہتا ہے کشادہ رز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نبات اللہ دیتا ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں یہ تمہاری اولاد اور تمہاری دولت یہ نہیں جو تمہیں اللہ سے قریب کرتی ہے ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی چاہتا ہے کھلا رز دیتا ہے جسے چاہتا ہے نبات اللہ دیتا ہے جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تمہیں اور دیتا ہے وہ سب رازقوں سے بہتر رازق جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے وہ جواب دیں کہ پاک ہے آپ کی ذات ہمارا تعلق تو ان سے یہ نہ تھا ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ عبادت تمہارے باب دادا کرتے آئے اور کہتے ہیں کہ یہ محض جھوٹ گھڑا ہے ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو جات ہو ہے حالانکہ نہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو کتاب دی تھی کہ اسے پڑھتے ہوں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا گزرا ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس کے اشریر کو بھی یہ نہیں پہنچے مگر جب انہوں نے رسول کو جھٹلا دیا تو دیکھ لو میری سزا کیسے سکتی ان سے کہو میں تمہیں بات کی نصیخت کرتا ہوں خدا خدا کیلئے تم اکیلے اکیلے دو دو مل کر اپنے دماغ لڑاؤ اور سوچ کہ تمہارے صاحب میں آخر کیسی بات ہے کہ کوئی جنون کی ہو وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تمہیں متنبع کر رہا ہے ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی عجر مانگا ہے تو تم ہی کو مبارک ہو میرا عجر تو اللہ کے ذمہ اور وہ ہر چیز پر گوا میرا رب مجھ پر حق القا کرتا ہے اور وہ تمام پشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے کہو حقا گیا اور اب باطل کیلئے کچھ نہیں ہو سکتا کہو اگر میں گمراہ ہو گیا تو میری گمراہ کا ومال مجھ پر ہے اور اگر میں خدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرے رب نے میرے اوپر نازل کی وہ سمیون قریب ہے کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے کہیں سے بچ کے نہ جا سکیں گے قریب ہی سے پکڑے جائیں گے اس وقت یہ کہیں گے اب ہم اس پر ایمان لائے حالان کہ دور نکلی ہوئی چیز کہاں تھا سکتی ہے اس سے پہلے یہ کفر کر چکے اور بلا تحقیق دور کی کوڑیاں لائے کرتے تھے اس وقت جس چیز کی یہ کو خلاق کیا جو شک میں مرے گا شک کی حالت میں اٹھایا جائے گا اور جو ایمان میں مرے گا ایمان کی حالت میں اٹھایا جائے گا ربنا لا تزیق قلوبنا معاد از غدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا الوخاب سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا اللہ انتا نستقبروکا ونتوب علیک سبحان ربکا ربی عزت ام یسفون والسلام علی مرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین سم آمین